لا الہ الا اللہ اللہ اکبر محمد رسول اللہ یا حبیب اللہ اللہ ایک ایسی ذات ہے ایک ایسی شخصیت ہے جن کی ذات جن کی شخصیت محتاجے تعرف رہیں میری مراد شہنشاہ خطابت مقرر شولہ بار وسیل القاب حضرت اللہ محمد احمد نقشبندی صاحب قبلہ کی ذات اگرامی سے ہے جو اس وقت تشریف فرما ہیں جن کے نورانی چہرے کی زیارت ہم اور آپ اپنے ماتے کی آنکھوں سے کر رہے ہیں ان کی خطابت کا دنکہ کشمیر کی وادی سے لے کر کنیا کماری تک اور گجرات کی سردوں سے لے کر کے بنگال کی کھاڑی تک محدود رہی بلکہ برعظم چاروں طرف جس ذات اگرامی کی خطابت کا دنکہ بج رہا ہے وہ ذات اگرامی اس وقت ہمارے اور آپ کے نگاہوں کے سامنے تشریف فرما ہے کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے کہ خطیبوں کو تو ہونا چاہیے نازہ خطابت پر علامہ احمد نقش بندی صاحب پر خطابت ناز کرتی ہے اس بز محبت کی صدارت شہزاد ملن والے بابا پیر طریقت عامل شریعت حضرت علامہ گلزار الدین صاحب کی بلا چشتی فرما رہے ہیں نو نوجوان سنی انتظامیہ کمیٹی کی جانب سے آنے والے پیرانے طریقت علمائی کرام شورہ اعظام آئیم مساجد آپ تمامی حضرات کا نوجوان سنی انتظامیہ کمیٹی آپ کا استقبال کرتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ السلام علیکم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والسلام علیکم 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 موسیقی موسیقی محمد رسول اللہ موسیقی 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 کہ آج آپ عاشقانِ رسول محبانِ اولیاء غلامانِ غوثِ عاظم کے درمیان و غریب نواز کے درمیان حاضر ہونے کی توفیق اور سعادت نصیب ہوئی ہے اللہ تعالی کا جتنا بھی شکر بجا لائیں کم ہیں کہ پروردگار نے اجبا برکت اور روح پرور نورانی علمی و عرفانی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق اطاف فرمائی ہے الحمدللہ ابھی آپ نات شریف و منقبت کے مبارک ماحول سے سرفراز ہو رہے تھے اور میں بھی انتہائی محضوظ ہو رہا تھا اللہ تعالی نے جناب شبیر برکاتی صاحب کو سنا خانی کی نعمت سے مالا مال فرمایا ہے اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے وہ بچارے ساڑھے گیارہ بجے میں کوئی مائک دے دیئے ورنہ میں تو سمجھ رہا تھا انہوں چار بجے تک پڑھنے والے ہیں اور آپ لوگوں کو دیکھا تو محسوس ہو رہا تھا آپ لوگوں کو زہر تک سننے والے ہیں کیونکہ سننے کو محنت نہیں لگتی پڑھنے والے کو معلوم ہوتا کتنا پسینہ نکلتا تو آپ کے جو جذبات تھے آپ کا جو جوش و خروش تھا ماشاءاللہ آپ یقین مانیئے یہ بازو والوں کو یہ آپ لوگوں کی جذبات سے ہی تکلیف ہے انہیں پتھا پریشان ہیں بازو والا یہ پتھے جبدے کا جب ہوتل میں دیکھتے ہیں چبوترے پہ دیکھتے ہیں روڈوں پہ دیکھتے ہیں یہ سننیت بولتے ہیں کہ ایسا جوش کہاں سے آجاتا آپ کچھڑا حالانکہ یہ کوئی چار مہینے کی ٹریننگ نہیں ہے چار مہینے نے چالیس سال بھی ٹریننگ دیا تو ایسا ہاتھاں نہیں اٹھا سکتے جو علی کی محبت میں آپ اٹھا رہے تھے جو نبی کی محبت میں آپ اٹھا رہے تھے جو آپ آلِ نبی کی محبت میں اٹھا رہے تھے اور میں ایک اچھا بڑا پیارا منظر دیکھا مجھے بھی بڑی خوشیوی ایک بیچارہ لا کے میرے ہاتھ میں پیسے دیجئے آپ دو بولے پہلے اپنے پتھوں کو بھی بھو تکلیفہ ہی ہے مسئلوں سے تو میں غور کر کے دیکھا کہ ہمارے بھائیان لارے ہیں دھنا دھن دھنا دھن بار رہے ہیں ایک بندل ختم ہوگا تو اور ایک نکال دیا پتھا اور ایک ہوگا دوسرا بھی ختم ہوگا تیسرا ان کو اور ایک دیو گا تو لیو بار رہا آپ غور کر یہ گھر میں بچہ رویا تو دس روپے نہیں دیتا ہوں گا نہیں مگر یہاں ایک سنا خان کے اوپر پانچ پانچ ہزار روپے وار رہا بھئی ابھی دیکھا میں ایک ساہے پانچ ہزار روپے وار ہے ماشاءاللہ ایک ہی ساہے وار ہے پانچ ہزار پچاس پچاس کا بندل لا کے دے دیا تڑی تو میں بھلا گھر میں بچہ رویا تو پچاس روپے پچ نہیں دیتے ہوں گے مگر یہاں کیسا لٹا رہے تو بھلا خدا کی خسم چہرہ دیکھ کے نہیں علی کی محبت میں لٹا رہے اہلِ بیت کی محبت میں لٹا رہے ہیں مصطفیٰ کے عشق میں لٹا رہے ہیں اور خدا کی خسم یہ لٹنا لٹانا بڑا جملہ بور رہا ہوں نو جوانو کیونکہ کل تمہاں کو کئی پوچھیں گا پکڑ کے کئی کو کر رہا تھا رہے پہلے تم جواب سن لو جواب سن لو بعد میں مسئلے حل کریں گے کل کے لئے تو بیٹنگ کے لئے تیار ہو جاؤ کل تم سے خدا کی خسم یہ مسئلے ہونے والے ہیں اور احمد نقصبندی تمہاری تائید میں کھڑا ہوا ہے ٹینشن مت لو کل کوئی جاہل تم سے پوچھے کہ یہ رات میں کئی کو لٹا رہا تھا جواب دینا ارے بے وقوف ہمیں یہ امنہ بی اور علی کی محبت میں لٹانا ہمارے باپ نے نہیں سکھایا ہمارے دادہ نے نہیں سکھایا ارے ہم تو صرف لٹا رہے ہیں حضرت ابو بکر نے تو لٹ کے بتایا ہمیں تو یہ طریقہ صحابہ نے سکھایا ہے ہمیں تو یہ طریقہ حضرت عمر نے سکھایا ہے ہمیں یہ طریقہ کربلہ والے حسین نے سکھایا ہے ہم اگر نوٹ لٹا دیں تو کیا تاجب کی بات ہے نانا کی محبت میں نانا کا نواز کربلا میں بیٹوں کو لٹا رہا ہے بھانجوں کو لٹا رہا ہے بطیجوں کو لٹا رہا ہے لٹا لٹا کر بتا دیا کہ یہ وہ دین مبین ہے یہاں بچانا نائی لٹانا سکھایا جاتا ہے اہل سنت اگر بچانا چاہتی نہ خدا کی خسم پورا ہمارے پاس ہی رہتا تھا ہم لوگا بچانے والے نہیں ہیں ہم لوگا لٹانے والے کیا کرنے والے ذرا زور سے بولو اور ذرا زور سے بولو اہل سنت لٹانے والے اس لیے گیار ہی ہے ہی تو دیغوں کے دیغہ لٹاتے باروی آئی تو میلاد مصطفیٰ میں لٹاتے ہیں ارے رجب آ جائے تو غریب نواز کی محبت میں لٹاتے ہیں ارے محرم آ جائے تو حسین کی محبت میں شربتوں کے پیارن لٹ جاتے ہیں ہمارے پاس بچانا نہیں ہے ہمارے پاس لٹانا ہے ہمارے پاس لٹانا ہے اور عشق مصطفیٰ میں جان بھی لٹانے کو سننی تیار ہے پیارے نوجوانوں تم سے مسئلے پوچھ کیا کر گلی میں پکڑ لے کیونکہ ممبئی میں گلی آب ہوتا ہے اور میں سمجھ تو ممبئی میں جتی گلی ہے ہندوستان میں تی گلی کئی بھی نہیں ہوں گے اور جتی ٹائٹ گلی یہاں ہے میں سمجھ تو پوری دنیا میں تی ٹائٹ گلی کئی بھی نہیں ہوں گے ایک گلی میں گیا تو روک دینا پڑا لوگوں کو بولے مولانا آلے ٹھےڑ جاؤ بولے تم گئے تو دوسرا کہاں سے آتا جی تو پیارے بزرگو اور دوستو یاد رکھو اگر کوئی گلی میں پکڑ لے تو جواب دینا بے وقوف اگر صحابہ جوانیاں نہیں لٹاتے صحابہ اگر جوانیاں نہیں لٹاتے اہلِ بیت اگر اپنا خون پسینہ نہیں بہاتی تو خدا کی خسم آج کوئی مسلمان بھی نظر نہیں آتا تھا یہ ان کی خربانیوں کا نتیجہ ہے یہ ان کی شہادتوں کا نتیجہ ہے یہ ان کی عظیم مہربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج ممبئی کے گلی گلی میں مسلمان نظر آ رہا ہے ہندوستان کے شہر شہر میں مسلمان نظر آ رہا ہے دنیا کے خطے خطے میں مسلمان نظر آ رہا ہے یہ ان کی خربانیوں کا نتیجہ ہے یہ ان کے عیسال کا نتیجہ ہے یہ ان کے عیسار کا نتیجہ ہے یہ ان کی مہربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے نظرات اگر غریب نواز مدینہ نہیں چھوڑتے کہتے ہیں یا رسول اللہ پر میرے ماں باپ قربان آخا میں تو آپ کے خدموں میں ہی رہوں گا حضور میں ہندوستان کی طرف نہیں جاؤں گا میرے آخا کسی اور کا انتخاب فرمالے میرے آخا میں تو آپ کے خدموں میں رہنے کی عرض رکھتا ہوں سرکار میں نہیں جاؤں گا ہندوستان اگر غریب نواز تشریف نہیں لاتے میرے غریب نواز اگر ہندوستان نہیں آتے تو خدا کی خسم یہاں آت آزانِ نہیں گھنٹیاں ہوتی تھی یہ تو غریب نواز کا صدقہ ہے وہ سب کچھ چھوڑ کر آئے ہیں وہ تو عیراخ میں سب چھوڑ دیئے ہیں خاندان چھوڑ دیئے ہیں خبیلہ چھوڑ دیئے ہیں رشتہ داروں کو چھوڑ دیئے ہیں دوستوں کو چھوڑ دیئے ہیں اپنی مال و دولت چھوڑ دیئے ہیں کاروبار تجارت چھوڑ دیئے ہیں اپنا منصب چھوڑ دیئے ہیں اپنا عہدہ چھوڑ دیئے ہیں ارے غریب نواز کو عزت کے لیے ہندوستان کی کیا ضرورت تھی جس کا نانا محمد الرسول اللہ ہو اسے ہم جیسے غریبوں کی کیا ضرورت ہے ارے خدا کی خسم اگر عزت منصب عزت اگر مقصد ہوتا منصب مقصد ہوتا تو سب سے بڑی عزت تو مدینہ میں تھی سب سے بڑا پوزیشن تو ان کے لیے مدینہ میں تھا لیکن انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا سب کچھ لٹا دیا کہا سب لٹنا ہے تو لٹ جائے مصطفیٰ کا دین باخی رہ جائے یہی ہمارا مقصد ہے یہ انہوں نے لٹایا ان کے لٹانے کا صدخہ ہے کہ آج اسلام زندہ ہے اسلام زندہ ہے میرے پیارے بھائیو خدا کی خسم اہل سنت کا کوئی مسئلہ تیڑا ہائچ نہیں سمجھنے والوں کی ضرورت ہے سمجھنے والوں کی ضرورت ہے اوپر سے کہیں گے 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 نچے سے ڈال کہاں سے تو بھی ڈال رہے ہیں نبی کی محبت میں کچھ تو پیش کر بات سمجھا رہی ہیں بیٹا کو محبت ہوئی بردے آیا بردے کیک مانگاتا نہیں مانگاتا بولو جی چھوٹا مانگاتے جیسا دکھ رہا تھے ملوگا بازوالا کیک مانگاتا نہیں مانگاتا زبردست مانگاتا جب لٹاتے وقت سوچا تجھے جس سے پیار ہے تو اس پہ لٹا رہا ہے تمہارے وہ اپنی اولاد سے پیار ہے تم اپنی اولاد پر لٹا رہے ہو اور خدا کی خسم ہمیں مدینے والے مصطفیٰ سے پیار ہے ہمیں کربلا والے حسین سے پیار ہے ہمیں آلِ نبی اولادِ علی سے پیار ہے ہمیں خوصِ آزم سے پیار ہے ہمیں خریب نواز سے پیار ہے اس لیے ہم اپنی اولاد پہ کم اپنے آخاؤں پہ زیادہ لٹاتے ہیں اور یہ لٹانا خدا کی قسم یہ شریعت کے خلاف اجی میرے پیارے بزرگار دوستو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ حضرت حسان جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھ کر خدبہ ارشاد فرمانے واضو نصیحت فرمانے ممبر پر بیٹھے میں حضور واضو نصیحت فرمانے حضرت حسان کھڑے ہو گئے ارز کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا آپ کا غلام آپ کی شان بابرکت میں چند اشار لکھ کر لے کر آیا ہے حضور آپ کو سنانا چاہتا ہے وہ اشار کیا تھے نات شریف تھے ان اشار کو جو نبی کی تعریف میں لکھا گیا اسے کیا کہتے ہیں نات شریف کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں نات پڑھنا بیدات ہے سالم تُو نے خرآن و حدیث کو سمجھا نہیں ہے نات پڑھنا بیدات نہیں ہے بلکہ دیکھ مصطفیٰ نے نات خانی کو کتنا بڑا درجہ دیا ہے نبی پاک علیہ السلام نے جب سنا کہ حضرت حسان عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ آپ کا غلام آپ کی سنا خانی کرنا چاہتا ہے آپ کی مدحہ سرائی کرنا چاہتا ہے آپ کی شان بابرکت میں جنہ شان لکھا ہے آپ کو سنانا چاہتا ہے نبی پاک علیہ السلام ممبر سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے کھڑے ہو کر کہا حسان ادھا نہ ہو یہاں بیٹھو ممبر پر بٹھائے اللہ اکبر حضرت حسان کو حضور ممبر پر بٹھائے حضرت حسان کو حضور ممبر پر بٹھائے اور خدا کی خسم آمینہ کا لان خود اس مجلس میں شریک ہو گیا نبی پاک علیہ السلام اپنے ممبر پر حضرت حسان کو بٹھائے اور خرق نیچے بیٹھ گئے کہا حسان اب تنا کہ تو اپنے نبی کی شان میں کیا کہنا چاہتا ہے تاکہ دنیا والوں کو پتا چل جائے سنا خان مصطفیٰ کا مقام یہ ہوتا ہے سنا خان مصطفیٰ کی شان یہ ہوتی ہے مقام و منصبے مدہہ رسول یہ ہوتا ہے میرے پیارے بزرگو اور دوستو خربان جائیں نبی کے سنا خانوں پر خود نبی پاک علیہ السلام نے ان کو عزت عطا فرمائی نبی اپنی جگہ چھوڑ دے سنا خان کے لیے ہم اگر دو چار سو روپے اگر اس غریب کو دے دیں تو اس میں کیا تاجب کی بات ہے اس میں کون سی تاجب کی بات ہے اس لیے پیارے بزرگو اور دوستو خدا کی خزم ایسا نظر کسی کو دنیا میں نہیں ملتا ہے ایسی نظر صرف اور صرف میرے نبی کے سنا خانوں کو ملتی ہے علیہ اور اہلِ بیت کے چہنے والوں ان کا کلام پڑھنے والوں ان کی مدہہ سرائی کرنے والوں کو ملتی ہے اس لیے پیارے دوستو ہمارا کوئی مسئلہ خدا کی خزم خدا کی خزم کوئی مسئلہ قرآن اور حدیث کے خلاف نہیں ہے یہ سب مسئلہ عشق کے ہیں عشق کے ہیں کس کے اندرہ بولیں جب عشق ہو جاتا ہے تو قرآن کھل کے نئے دیکھتے کیا کرنا کیا کرنا حدیث میں ہے کیا مولانا نہیں پوچھتے پوچھتے حضرت یہ اویس قرآنی ہے یمن میں کہا پوچھتے آپ کو معلوم ہے اویسے قرآنی کون ہے صحابی ہے نہیں تابعی ہے کیا ہے تابعی ہے آپ نے صحابہ اکرام کا دیدار کیا حالانکہ زمانہ رسول پایا لیکن رسول اللہ کا دیدار حکمتِ الٰہی مسلحتِ خداوندی تھی کہ آپ کو دیدارِ نبی سے روکا رکھا رکھا گیا مگر نبی پاک علیہ السلام نے اپنے حسان کا مقام اپنے صحابہ کو ان کے یہاں بھیجوا کے مطلع آیا کہ میرے اویس کا مقام کیا ہے میرے اویس قرآنی کی شان کیا ہے تو اب ذرا خور کریں حضرت اویس قرآنی کو جیسے ہی یمن میں پتا چلا کہ جنگ کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دندانِ مبارک شہید ہو گیا کیا ہوا دندانِ مبارک جنگ کے میدان میں رسول اللہ کا دندانِ مبارک شہید ہو گیا تو حضرت اویس قرآنی نے کیا کیا اس قوق زمین کی طرف چھکے پتھر اٹھایا ادھر مارا یہ دانت توڑ دیا خیال آیا کہ شاید ہو سکتا نبی کا جو دانت توٹا ہو وہ اس کے بعد والا دانت ہو پھر پتھر لیا ادھر مار کر دوسرا دانت بھی توڑ دیا پھر خیال آیا شاید تیسرا دانت ہو پھر پتھر لیا مارا اور یہ دانت بھی توڑ دیا اسی طرح خیال کے بعد خیال آتا رہا دانت کے بعد دانت شہید ہوتا رہا یہاں تک کہ آپ نے اپنے پورے بتیس دانت اپنے منوں سے نکال دیا میں پوچھتا ہوں ہوئیسے خرنی کونسی حدیث کو دیکھ کر کام کر رہے تھے ہوئیسے خرنی کو کس آیت نے بتایا تھا کہ اگر نبی کا ایک دانت توٹ جائے تو تم پورے بتیس دانت نکال دو یہ مسئلہ ہوئیسے خرنی کو کیا نبی نے بتایا تھا کیا کسی صحابی نے بتایا تھا کیا کسی ولی اللہ نے بتایا تھا یا کسی تابعی نے بتایا تھا یا کسی کتاب میں لکھا تھا یا کسی تحریر میں پڑا تھا جواب منا نائنائی حضرت یعویسے خرنی کہتے ہیں وہ کتاب پڑھ کر عمل کرنے والے کچھ اور ہوتے ہیں ہم کتاب پڑھ کرنا آئی ہم تو ہر عمل عشق مصطفیٰ میں کر کے گزر جاتے ہیں یہ عشق مصطفیٰ تھا کیا تھا ذرا زور سے بولیں اب ذرا بازو والوں سے پوچھیں اگر واقع تیرے اندر رائی برابر کی بھی غیرت زندہ ہے تو حضرت یعویسے خرنی سے دلیل پوچھ کب تک بیچارے بھولے بھالے مسلمانوں کو ہولا بنائیں گے شربت باتے دلیل گائیں ارے ہولا ہو گیا شربت ممبئی کی بھینس کا دودھ ہندوستان کی دھرتی پر اٹھنے والے چھاڑوں سے نکلے ہوئے کاجو اور سکر فیکٹری میں بنی ہوئی شکر لیے دودھ میں ملائے کاجو وغیرہ کپرا پرا ڈال کے بہت ترین شربت بنائے لاکہ آزاد نگر کے چور ہستے پہ لو بھائی مولا حسین کا شربت اہلِ بیت کا شربت اب بازوالہ آگیا ٹینشن ہے ہاں شربت بھولے یہ تو سنیت کو زندہ کرنے کی خود بڑی محیم ہے بھولے انہیں شربت پیے گا تو پھر کبھی اپنی طرف نہیں آئیں گا بھولے اب اس کو بچانا ہے اس کو نکالنا ہے اس کو پسانا ہے تو بھولے کیا کریں شربت بھولے جی ہاں شربت خوران میں کہاں ہیں حدیث میں کہاں ہیں آپ اپنا آزاد نگر کا بھولا مسلمان کبھی جمعہ میں جلدی جاتا نہیں مولانا کا بیان سنتا نہیں خدبے میں آنے والا دو رکت پڑھ کے بھاگنے والا یہ بیجارہ کبھی مولانا کا بیان سنانے اس کو خوران میں کہاں ہیں حدیث میں کہاں اس کو کیا معلوم یہ نے بھولا خوران میں نہیں ہے شربت خوران میں نہیں ہے خدا کی قسم شربت پیلانا حدیث میں بھی نہیں ہے کیا رسول اللہ سے بڑھ کے امام حسین سے تُو محبت کرتا ہے لوگمت اب جیسے ہی سنا پتھا پورا نڈھا کھنڈا پڑ گیا یہ کیا موسیقیت ہو گئی بھئی اب کہاں سے لائیں گے اب شربت پلاو خوران میں نہیں ہے یہ حدیث میں نہیں ہے پھر یہ سننی لوگاں میرے سے غلط کامہ کرا رہے گیا بھولا بھولا ہیں انہیں بیچارہ آپ جمعہ کو جمعہ نماز پڑھ نکالا ہیں آپ جائے سے ہی سننانے پریشان ہیں خوران میں نہیں ہے یہ شک نہیں ہے خوران میں خدا کی خزم کسی صحابی نے شربت نہیں پلایا شربت پلا نہ حدیث سے ثابت نہیں ہے رسول اللہ نے کہیں نہیں فرمایا انہیں بھولا جب رسول اللہ نے نہیں کیا تو خدا کی خزم میں بھی نہیں کروں گا یہ جذباتی پتھا اپنا آزاد نگر کا خزم کھا لیا آج کے بعد شربت بات بات لوگاں لائے پکڑ گئے مولانا انہیں شربت نہیں پلا رہا جی مثال دے رہا کس کو لائے پوچھیں گے کہیں بھولے مولانا انہیں شربت نہیں پلا تو ہمرا بند کر رہا ہمرا کیوں بابو قرآن میں نہیں ہے حدیث میں بھی نہیں ہے میں بھولا پیٹ شٹ اتار نہ پیٹ پہ نہ حدیث میں ہے نہ بشٹ پہ نہ حدیث میں ہے نہیں بات سمجھ نہیں آریا آپ کو اور آج کے بعد خبردار بیٹا تو سابون سے موں نہیں دھائیں گا شیمپو یوز نہیں کریں گا نہ صحابہ شیمپو لگائے نہ شیمپو سابون کی مہم چلائے بات سمجھ رہے ہیں آئینے کا نے ٹھہر کے گھستے جا رہا گھستے جا رہا گھستے جا رہا صحابہ یاد نہیں آئے آئینے میں صحابہ یاد دیکھتے وقت صحابہ یاد گھر میں سٹار کنکشن امہ اسٹار کنکشن ہی بولتے ہیں نا یہاں پہ وہ جی ٹی وی جو لگاتے آتا دیکھو معلوم سو مگر بور رہے نہیں فضاتے والکہ میں بہت اشار ہوں سمجھ گیا آپ پوری محیم ایک گھر نہیں ہوں گا پورے آساد نگر میں بغر ٹی وی کے پیارے بزرگار دوستو خور کرنے والی بات ہے اپنے گھر میں ٹی ویاں ہونا پھر اس وقت صحابہ یاد نہیں آتے صحابہ یاد اور مسجد میں کہے تو اے سی ہونا مسجد میں کہے تو اے صحابہ اے سی میں نماز پڑھے اور خدا کی قسم بات سن لو آج کی جو گرمی ممبئی کی ہے یا گرمہ کے موسم کی جو گرمی شدت کی ممبئی کی ہے اس سے چار گنا زیادہ گرمی صحابہ کے زمانے میں مکہ کی ہے آج بھی مکہ کی گرمی کا یہ عالم ہے کہ آپ مسجد نبوی شریف کے سہن میں کدھر ادھر کی بات لیں کر رہاں آپ جہاں پہ دنیا کا سب سے خیم کی پتر بچھا ہوا ہے مسجد نبوی کا جو سہن ہے اس سہن میں آج بھی آپ بغیر چپل کے گرمی کے دنوں میں نہیں چل سکتے پیروں کو چھانے آ جاتے ہیں جہاں پر فرش بچھاؤ یہ عالم ہے تو پھر مکہ کے پتھر اور مدینے کی روڈوں کا عالم کیا ہوگا پیارے دوستو آج بھی اتنی انتہا کی گرمی ہے اس زمانے میں بھی صحابہ کی گرمی کی انتہا تھی مگر آج کا مسلمان گرمی کو مسجد میں دیکھتا ہے چار چار چھے چھے ایسی لگاتا ہے مہینے کو بیس بیس ہزار روپے اس کا بل پے کرتا ہے مگر خدا کی خسم نہ ایسی لگاتے وقت صحابہ یاد آئے ہیں نہ بل بنتے وقت صحابہ یاد آئے ہیں نہ حدیث یاد آ رہی ہے نہ دین یاد آ رہا ہے نہ قرآن یاد آ رہی ہے مسجد میں ایسی ہو تو دین کی فکر نہیں ہے باہر آ کر اسلامی لباس چھوڑ کر غیروں کے کپڑے پہن لیا دین کی فکر نہیں ہے لاٹوری کرتا ہوا رات رات پر چورہوں پر گزار دیتا ہے نہ صحابہ یاد آتے ہیں نہ قرآن یاد آتی ہیں نہ حدیث یاد آتی ہیں علی کی محبت علی کے آل اور نسل کی محبت علی کے لالوں کی محبت میں اے قریب مسلمان دو چار سو کا شربت پلا دے تو خرآن یاد آ جاتی ہے حدیث یاد آ جاتی ہے دین یاد آ جاتا ہے رسول اللہ یاد آ جاتے ہیں تو میں پوچھا ارے دیوانے دو سو روپے کے شربت پر تو حدیث یاد کرنے والا دو ہزار روپے کی دو ہزار روپے کی تو شاپنگ کرا پیٹ شٹ خریدا جب تجھے رسول اللہ کے لیے کوئی یاد نہیں آئے جب تجھے حدیث یاد پر کوئی نہیں آئے میں مولانا میں مطلب قدمی ہوں میرے آئٹم آ جتے ہیں پورے کر لے توں سنیت کی بات آئی تو انگار لگا دے توں بات سمجھ رہی دوستو یہ صرف تمہارے سامنے یہ جو سوال کا یہ جو کسچن بینک ہے نا یہ صرف تم کو صدارنے کے لیے نہیں ہے یہ تمہارے اخیدوں کو بگاڑنے کے لیے ہے تم کو رسول اللہ سے توڑنے کے لیے ہے بات سمجھ رہے ہیں اب اگر کوئی بیٹا اپنی ماں کو ہر مہینہ ایک ساڑی بناتا جائز ہے نہ جائز ہے زور سے بولو جی پیسوں کے بعد آتے کھڑنے پڑھے آتے تمہارا زور سے بولو اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو ہر مہینہ ایک ساڑی بناتے بولو جی گھر گھر کے دیکھ رہے ہیں بات لوگاں آئینے کیا ہونے آلہ اب کیا ہونے آلہ کر 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 پوری سنیت کو ان لوگاں واٹ لگا رہے ہیں پیانے بزرگوار دوستو اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو ہر مہینہ ایک ڈریس بنا دے جائز ہے نا جائز ہے جائز ہے بولو جی ٹینشن کو لو 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 ہاں سبحانہ اللہ پھر بناو خالی جا رہے اپنے آس دیج خرید کے لالے رہے کپڑے بیگم گونے لارے اممہ جان گونے لارے انشاءاللہ آئندہ سے لائیں گے لائیں گے نا مگر اگر خدا نہ خاصتہ آزاد نگر میں کوئی ایسی بیگم آ جائے شوہر صاحب ساڑی خرید کے لائے لگ جائے کہ بیگم بیگم یا آپ کو جنوری کا گفت بیگم لا حولہ ولا حوت الا باللہ بیگم شوہر پریشان بیگم گفت ہے خبردار ہرگیز نہیں لانا کیوں صاحبہ بنائے تھے ہر مہنے میں چھاڑی آگے دیوانی بیگم یہ رکھ لیں یہ گفت ہے وہاں کئی گجاری اوپر بات سمجھ میں آ رہی میرے دوستو آپ ہر مسئلے کو صاحبہ سے اگر جوڑتے بیٹھیں گے آپ کی زندگی نہیں جوڑ درتی صاحبہ والا کام بولنا آسان ہے صاحبہ والا کام کرنا بہت مشکل ہے اور آج کے زمانے کے حساب سے سوٹے بل نہیں ہے آپ وہ کام کرو جس کام کی اجازت نبی نے دے دی ہے نبی نے کیا اجازت دی کہا اپنے گھر والوں سے محبت کرو نبی نے کیا کہا آلِ نبی سے محبت کرو نبی نے کہا میری اہلِ بیت سے محبت کرو اب حدیث میں لسٹ نہیں لکھاتے محرم آیا تو شربت بناو علی ازغر کی فاتحہ آئی تو یہ کرو امام حسین کی فاتحہ آئی تو یہ کرو یہ حدیث نہیں ہوتی ہے یہ لمبے فیرستان ہی گناتے حدیث میں فارمولا بولتے ہیں محبت کرو کیا بولتے بولو اب جو ماہِ محرم شریف میں شربت بٹا یہ فرض ہے اس لیے نہیں بٹا یہ واجب ہے یہ سنت ہے اس لیے نہیں بٹا یہ اس لیے بٹ رہا ہے کیونکہ غلاموں کو امام حسین سے محبت ہے غلاموں کو امام حسین سے محبت ہے ایک شوہر اپنے گھر میں اپنی بیوی کو کپڑے لاتا ہے ایک بیٹا اپنی ماں کو کپڑے بناتا ہے ایک باپ اپنی اولاد کو کپڑے بناتا ہے تو خوران میں فہرست دیکھ کے نہیں بناتا کہ رجب میں بنانا ہے یا شابان میں رمضان میں بنانا ہے یا بخریت میں محرم میں بنانا ہے یا زیلحج میں یہ فہرست دیکھ کر نہیں بناتا آمینہ کے لال نے کہا ماں باپ سے محبت کر بیوی بچوں سے محبت کر تو اپنے ماں باپ سے محبت کا یہ تخاظہ ہے جب اس کو سیلری ملتی ہے تو وہ خالی ہاتھ نہیں آتا کبھی کپڑوں کا تحفہ لے کر آتا ہے کبھی ساز و سامان کا تحفہ لے آتا ہے کبھی کھانے کھلانے کا تحفہ لے آتا ہے کیونکہ نبی نے محبت کرنے کا حکم دیا دین دین کو سمجھو میرے بھائی دین ہلڑ بازی کا نام نہیں دین جذبت کا نام نہیں ارے شربت بنا آزاد نکر کی بھینس کے دودھ سے اس کو خوران میں کہاں سے لائیں گے جی لاسکتے ہیں ذرا بولے آپ اب آپ کی محبت ہے ایک صاحب بولے شربت نیچ کئی کو پلاتے ہیں بولا ہولے تو کوکا کولا پلا بولا جو تیری محبت میں تیری کیا سمجھنے آرہا کر رہے بھائی شربت نیچ بول کے کوئی فرض نہیں ہے تو کوکا کولا پلا لفظے کچھ ایسا کر پتا چلے کہ تو غلام حسین ہے آج ہمارے آسیف صاحب جلسہ کرے آسیف صاحب کا یہ جلسہ کرنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ان کے لئے پیسے بھوتے یہ آسیف صاحب کا جلسہ کرنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ان کو جو پاپولارٹی کا شوق ہے بلکہ یہ جلسہ کرنا اس بات کی دلیل ہے انہیں مولا حسین سے محبت ہے انہیں نبی اور آل نبی سے محبت ہے انہیں خاندان مصطفیٰ سے محبت ہے انہیں اولیاء اللہ سے محبت ہے ان کو صحابہ سے محبت ہے یہ جلسہ کرنا پاپلورٹی کا سبب نہیں بنیتا یہ جلسہ کرنا آخاؤں سے محبت کا سبب بنتا ہے یہ محبت ہے میرے بھائی یہ محبت ہی میں اس کو کام ہوتے ہیں اب آپ دیکھیں آپ تشریف لائے ہیں حالانکہ آپ کی دن بھر کے تھکے ہوئے ممبئی کی ٹرافک میں آپ نے دن گزارا ہے دھویں کے بیچ میں آپ نے دن گزارا ہے اور آپ نے اپنا کاروبار تجارت ملازمت میں اپنا دن گزارا ہے اس کے بعد تھکے ماندے ہیں کئی لوگوں نے نیند آ رہی ہے ماں شبیر برگاتی نہیں سونے دے رہا تھا اب احمد نقشوندی نہیں سونے دے رہا ہے کئی لوگوں کو نیند آ رہی ہے پھر بھی بیچارے بیٹھے کے بیٹھے آنکھیں ترستے ہوئے سن رہے ہیں میرے پیارے بھائی آپ کیوں بیٹھے ہیں کیا آپ کو نقشوندی صاحب کو دیکھنا ہے دیکھنے کے لیے فیس بک کافی ہے بہت زیادہ دیکھنے دل بولا یوٹیوب کافی ہے یہاں دیکھنے کی کیا ضرورت ہے بولے مولانا ہم آپ کو دیکھنے نہیں آئے ہیں بلکہ مولا علی کا ذکر سننے کے لیے آئے ہیں مولا حسین کا ذکر سننے آئے ہیں مدینے والے مصطفیٰ کی تاریخ سننے آئے ہیں رب زلجلال کے احسان و کرم سننے آئے ہیں تو پیارے دوستو آپ کا یہ آنا آنیموں کے لیے نہیں ہے یہ آنا مدینے والے مصطفیٰ سے محبت کا ثموت ہے یہ محبت ہے میرے بھائی اور کائنات میں آپ کو صرف عبادت اللہ کی کرنی ہے نبی کی عبادت نہیں ہے کوئی علی کی عبادت نہیں کرتا نوزباللہ کوئی اولیاء اللہ کی عبادت نہیں کرتا عبادت صرف خدا کی ہے آپ اور ہم صرف خدا کی عبادت کرتے ہیں پھر نبی کے ساتھ کیا ہے آلِ نبی کے ساتھ کیا ہے ہمارا ان سے تعلق اور رشتہ کہے گا ہے تو جواب ملا عبادت والا رشتہ خدا سے ہے محبت والا رشتہ مصطفیٰ سے ہے محبت والا رشتہ آلِ نبی اولادِ علی سے ہے محبت ہے کیا ہے ذرا دور سے بولو اور ذرا دور سے بولو محبت ہے کیا ہے ذرا دور سے بولو نبی سے محبت آلِ نبی سے محبت اولیاء اللہ سے صحابہ سے ماباپ سے بیوی سے بیوی سے بیوی سے آج کے بعد کوئی ہاتھ نہیں لگائیں گا خبردار مسلمانوں میں یہ چہالت بہت چل رہی ہے باہر تو ایسے شریف بن کے پھڑتے پٹھے ہیں جیسے کہ ان کے اتا شریف پورے آزاد نہ گھر میں کوئی نہیں ہے اور افسوس کی بات ہے گھر میں آتے تو بیگم کو بتاتے ہیں میرے ایسا پہلوان کوئی نہیں ہے نوزباللہ بیویوں پہ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے کون کون نہیں اٹھائیں گے آج ہاتھ اٹھا دو مطلب اتنے لوگ پکڑے گئے میری ماں بہنے خوش ہو رہی ہے ولے مولانا کو اچھا کرے لائسو محلے میں صحیح مولانا ہے ولے پہلی بار آج پیارے بزرگار دوستو دیکھو دنیا میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے بیوی سے محبت کرتا ہے اور سب سے بہترین شخص وہ ہے جو بیوی پہ ہاتھ اٹھاتا ہے یہ ظالم لوگ ہیں جو بیویوں پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو آپ کو دنیا میں عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے عبادت صرف اور باقی سب سے محبت نبی سے محبت حالِ نبی سے محبت اولادِ علی سے محبت اولیاء اللہ سے محبت مقدومِ ماہیمی سے محبت حاجِ علی بابا سے محبت سرکار ملنگ شاہ صاحب سے محبت پیر صاحب ہے پیر صاحب کی عبادت نہیں ہے محبت پیر صاحب کا حچو میں بازوالہ پوچھو حدیث یہ ہے اولادِ حدیث میں ہے بلکہ نہیں چومتے رہے ہیں محبت ہے بلکہ چومتے بات سمجھ گیا ہے آپ کو محبت ہے بلکہ چومتے یہ چومنے کا تعلق محبت سے ہے اس لئے اولیاء اللہ کی مزار پہ کہتو محبت ہے جاتے جاتے خالی نہیں جارا سو روپے کی چادر چالیس روپے کے پھول حاجِ علی بابا کا غلام خالی نہیں جارا ایک چادر ایک پھول حانا کہ اس کو معلوم ہے وہ چڑ رہیچ نہیں ہو میں پڑھ سوں آدھا گھنٹہ جگہاں چڑ رہیچ نہیں لے رہے ہیں بازوالہ دیرے ہیں لے رہے ہیں بازوالہ دال رہیچ ہے اوپر انہوں نے کیا کرتا واپس ریٹن انہیں بیچ لیں تو لکھ جا کے انہیں گھر میں لکھ جا کے کھا لیں تو اپنے کو ٹنشن نہیں ہے اپنی نیت کیا ہے اپنا مولا دیکھ رہا ہے اپنی نیت کیا ہے مولا کے فضل سے حضرت حاجِ علی بابا دیکھ رہے ہیں خدا کی غلام کسی کو دینے نہیں حاجِ علی کو چڑانے لائے آئے تو پیارے بزرگار دوستو اب چادر اور پھور لے جانے والا حدیث میں ہے قرآن میں اس لئے نہیں لے جا رہا ہے سرکار حاجِ علی بابا سے محبت ہو گئی ہے اس لئے لے کر جا رہا ہے یہ محبت ہے کیا ہے بھائی ذرا بولو آپ کو پوری دنیا میں بس ایک ایچ کام کرنا ہے آپ کو محبت عبادت صرف اللہ کے لئے باقی کا سب پورا چیپٹر محبت کا دوسری کوئی بات ہی نہیں ہے آپ کو کام کرنے والا بھی ہے تو کام کرنے والے سے محبت کیا فرمائے سرکار کہ آپ کے مزدور کا پسینہ سوک جائے اس سے پہلے اس کی تنخواہ ادا کر دو یہ قابو ہو سکتا میرے بھائی جب اس سے محبت ہوئی تو اچھوتا حضور کیا ارشاد فرمائے میں اور یتیموں کی گفالت کرنے والا میں اور یتیموں کی قفالت یتیم ہیں بھائی کا انتخال ہوگا ان کے بچے ہیں بھونا ہی کا انتخال ہوگا ان کے بچے ہیں کسی رشتےدار کا انتخال ہوگا ان کے بچے ہیں تو ان کے بچوں کو اپنے پیسے سے پالنا ان کے سر پہ ہاتھ رکھنا ان کے زوزانہ کی روز مرہ کی زندگی کے مسائل اخراجات تو برداشت کرنا اس کو کہتے ہیں قفالت حضور فرماتے ہیں میں اور یتیموں کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ملاقات کریں گے والے سرکار ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے سے انگلیوں کے بیچ میں انگلیاں ڈال کر فرمائے سرکار کہ میں اور یتیموں کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ملاقات کریں گے اللہ اکبر اب آپ دولو کسی بھی رشتہ دار کا انتخال ہو جائے اس کی اولاد پر آپ فیس کب بنیں گے اس کو دوا کب دلائیں گے اس کو کپڑے کب پہنائیں گے اس کے ساتھ حسن سلوک کب کریں گے تب ہی کریں گے جب آپ کے دل میں پہلے اس کی محبت پیدا ہو جائے جب محبت ہوتی ہے تو سارے مسئلے حل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں تو اسی لئے دوستو جب گناہگاروں سے محبت ہے تو آپ کھانا کھلا رہے ہیں رشتہ داروں سے محبت ہے کھانا کھلا رہے ہیں اولاد سے محبت ہے وعلیمہ کر کے پورے خاندان کو کھانا کھلا رہے ہیں آپ کی اولاد سے محبت ہے آپ کا بچہ ٹینٹ پاس ہو گیا انٹر پاس ہو گیا ڈاکٹر بن گیا انجینئر بن گیا پورے خاندان کو کھانا کھلا رہے ہیں کسی کو بھی ٹینشات کسی کو بھی اختلاف کسی کو بھی چھگڑا ارے سار یہ تو ہے جو تجھے بچوں سے محبت ہو جائے تو تو کھانا کھلاتا ہے اور یہ ہم ہے ہمیں نبی کے بچوں سے محبت ہو گئی ہے ہمیں علی کے بچوں سے محبت ہو گئی ہے اس لئے ہم علی کے بچوں کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں ہمیں آمنہ کے لان سے محبت ہو گئی ہے اس لئے میلاد النبی میں کھانا کھلاتے ہیں آج کے بعد اگر کوئی جاہل آپ سے یہ سوال کرے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اتنا یاد رکھ لو نوجوانوں خدا کی خصم اہل سنت کا ہر مسئلہ عین اسلام ہے عین اسلام ہے ہمارے علماء ہم کو کبھی ناجائز کام کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے اس لئے جو کام آپ کے درمیان ہو رہا ہے آپ اسے خلط مت سمجھئے گا کوئی اگر بہکائے تو بہکاوے محمد آئیے گا آؤ پیارے بزرگوار دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں لے چلتا ہوں کہ محبت کیا ہوتی ہے شرط ایک ہے کہ آپ بھی محبت کریں گے کریں گے حضرت امام مالک بڑی بہترین دلیل بازو والوں کے ساتھ بیٹنگ کرنے میں کام میں آئے گی ذہن میں رکھو امام مالک کون ذرہ زور سے بولیں اور ذرہ زور سے بولیں یاد رکھ لے نام سرکار امام مالک مسلک مالکیہ کے فونڈر ہیں اور الحمدللہ آپ کی ولادت مدینہ پاک میں ہوئی کہاں ہوئی مدینہ پاک میں بچپن گزرا مدینہ میں جوانی گزر گئی مدینہ میں بڑھاپا گزر گیا مدینہ میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے انتقال بھی ہوا حضرت کا مدینہ میں ولادت سے لے کے وفات تک حضرت مدینہ میں ہی رہے صرف ایک مرتبہ مدینہ کے باہر بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوں مسلمان بھائیوں خور سے سنو مدینہ کے باہر صرف ایک بار نکلے بار صرف ایک بار بابو یہ بند کر دو دروازہ چلو بھائی پلیس کیونکہ بچارے سنتے نہیں سننے والوں سننے دیتے نہیں ہمارے بھائیوں سے بھوٹ ٹینچن ہے ہمیشہ کہتو بھی جاتے چلتے نہیں ٹرین سمجھتے سنو دوستو اب ادھر سے کوئی نہیں آئے گا انشاءاللہ ادھر سے کوئی نہیں جائے گا رستہ بند بری گھڑ سنو دوستو حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری زندگی مدینہ میں رہے حیات پوری حیات پاک آپ نے مدینہ میں گزاری صرف ایک بار مدینہ کے باہر نکلے صرف ایک بار نہ خاندان والوں کا نکلے نہ رشداروں کا نکلے مدینہ چھوڑ کے نکلے نہیں سینکلوں تعاوتیاں آئی کبھی مدینہ چھوڑ کے نہیں گئے صرف ایک بار نکلے اور وہ کیوں نکلے حج بیت اللہ کے لیے نکلے بس صرف حج کے لیے کسی نے امام مالک سے کہا حضور آپ کا کپڑوں کا کاروبار بھی ہے ماشاءاللہ آپ چاہیں تو بار بار حج بھی کر سکتے ہیں عمرہ کر سکتے ہیں مکر سرکار آپ کیوں نہیں کرتے کہا کہ میں مدینہ کے باہر جانا پسند نہیں کرتا یہ جو امام مالک ہے یہ جو مسلک ملکیہ ہیں یہ صرف ہم لوگاں سنیوں کا نہیں ہے بھئی یہ بازو والوں کا نہیں بھی ہے بازو والوں کے پاس بھی ہے کبھی اپنے امام کے بارے میں تو خور کرو کب تک آج کے زمانے کے سنیوں پہ امولیاں اٹھائیں گے کب تک آج کے زمانے کے سنیوں پہ امولیاں اٹھاؤ گے سرکار امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ پوری زندگی مدینہ کے باہر نہیں نکلے اب انتہا سنو حضرات پوری زندگی صرف مدینہ کے باہر نکلے نہیں پوری زندگی مدینہ میں رہے مگر مدینہ میں پیشاب نہیں کرے مدینہ میں پیشاب نہیں کرے پوری لائف مدینہ میں پیشاب بھی نہیں کی اور مدینہ میں آپ اجابت بھی نہیں فرما پوری لائف آپ سے کسی نے پوچھا حضرت باہر کیوں نہیں نکل دے تو آپ نے فرمایا مجھے خوف ہے کہیں مدینہ کے باہر نکلوں اور میری روح نہ نکل جائے اور میں نہیں چاہتا کہ میری موت کہیں اور آئے میں چاہتا ہوں کہ مجھے موت بھی مدینہ میں آئے یہ ہے امام مالک رضی اللہ عنہ اور اب خور کریں آپ نے پوری زندگی مدینہ میں پیشاب پھر ابھی آپ میں بول رہا ہوں کہ آپ مدینہ کے باہر بھی نہیں نکلے پھر پیشاب بھی نہیں کی تو ہوا کیا سرکار امام مالک کیا کیے اپنے دور میں ارے یار رہن دینا وہ دم کرتے رہے بھائی یہ کیا اخبار پڑھ کے سنا رہے ہیں تم کیا کرتے کرو میں کرنے کے حاصل یہ تخریر ہے بھائی یہ آپ کو دیکھ کے بیان ہو رہی ہے تو آپ جانا اس کو کونسنٹریٹ سے سنیں ایک بار دروی پاک والی اللہم مسلی آل سیدنا محمد وعالی سیدنا محمد وعالی آئندہ سے ادھر سے گزرا فلائٹ سے تو نچے دیکھوں گا آزاد نہ کروانا جب سے اوپر دیکھنا ہوں یہاں سے دیکھتی ہے گلی اوپر خریب آنگے ہیں بلکل سنو دوستو تو حضرت امام مالک نے کیا کیا حدود مدینہ مخرر کیا کہ مدینہ کہاں تک ہے احادیث کی روشنی میں صحابہ کی روایات کے مطابق مدینہ کہاں تک ہے پہلے حدود مدینہ مخرر کیا حدود مدینہ مخرر کر کے کیا کرے مدینہ کے انتہا پر بورڈر پر اس کو سمجھنے کے لیے احسان وجہ سے کرکٹ گراؤنڈ میں پچھ مخرر ہوتی ہے دیکھئے ویسے آپ نے مدینہ کا حدود مخرر کیا کر کے اس کے بلپل بورڈر پر آپ نے پتھر رکھوایا پتھر پتھر پر بیٹھ کر پیشاب فرماتے تھے آپ بیٹھتے تھے مدینہ میں پیشاب کرتے تھے مدینہ کے باہر اللہ کیا عشق تھا صاحب اللہ اللہ کیا عدب تھا میرے بھائی کس کا عدب ہو رہا ہے مدینہ کے کنکروں کا ریت کا زمین کا خطے کا عدب ہو رہا ہے اور یہ کرنے والا کو چودھویں صدی کا کوئی ملہ یا مولا بھی نائن یہ کرنے والا شخص نبی پاک علیہ السلام کی امت کا ایک سب سے بڑا عالم دین ہے فخہہ اکرام کی فہرس میں جس کو سب سے زیادہ فضیلت امام اعظم کے بعد حاصل ہے وہ امام مالک رضی اللہ وہ ہے ایسی عظیم المرتبت شخصیت جن کے آنکھوں کے سامنے لاکھوں لاکھوں حدیثیں ہیں ہزاروں ہزاروں تفاصیر ہیں ایسی ذات جن کے سامنے صحابہ کی زندگی ہے ایسی ذات جن کے سامنے تابعیوں کی بڑی بڑی خطار وہ شخصیت جب اجابت آتی تو پتھر پر ایسے بیٹھتے آپ پتھر پر ہوتے پتھر مدینے میں ہے اور اجابت مدینے کے باہر گرتی اس انداز آپ نے پوری زندگی گزاری میرے بھائی اب میں پوچھ رہا ہوں پورے حدیث اور خوران دلیل پوچھنے والوں سے ایسا مدینے کا عدب کرنا حدیث میں کہا ہے ایسا احترام مدینہ کرنا خوران میں کا لکھا ہے خدا کی غسم ایسا تو کہیں نہیں لکھا ہے مگر امام مالک نے کر کے دنیا کو بتا دیا حدیث ہم سے بڑھ کر کون جانتا ہے فقہ ہم سے بڑھ کر کون جانتا ہے خوران کو ہم سے بڑھ کر کس نے سمجھا کس کی ماں نے ایسا بیٹا پیدا کیا کہ امام مالک سے بڑھ کر دین سمجھا ہو مگر وہ امام مالک نے عدب کر کے بتایا ظالم سن یہ عدب تیرے باپ کا یا دادا کا ماہ یہ عدب اس ساتھ اخت اخت اس کا ہو رہا ہے جو سر کی آنکھوں سے خدا کا دیدار کر رہا جس کو رب نے اپنا محبوب بنایا ہے جس اللہ مکہ کا مگی بنایا ہے جس کو اللہ نے مالک جنت اور شافعہ محشر بنایا ہے یہ ہے عدب مدینہ اللہ اللہ کون ہے حضرت سید عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی خلیفہ دوام رسول اللہ کے جان سار صحابی عزو شرف کا مقام تو دیکھئے رسول اللہ کے رشتے میں سسر ہے حضرت عمر ان کی بیٹی سے حضور نے نکاح کیا ارے وہ ہے حضرت عمر جو پہلو مصطفی میں آرام فرمار رہے ہیں گمبد خضراء کو دیکھنا ہمارے لئے نجات کا سبب ہے تو اس کی عظمت کا عالم کیا ہوگا جو گمبد خضراء کے نیچے نبی کے ساتھ آرام کر رہا ہے اللہ اللہ خوربان جائیں حضرت عمر پر پیارے بزرگو اور دوستو جب نبی پاک علیہ السلام پردہ فرمائیں حضور کے پردہ فرمانے کے بعد حضرت عمر کیا عشق اس خدر انتہا کو پہنچا کہ حضرت عمر مدینہ میں برہانہ پیر پھرتے رہے پیر میں نالین شریف نہیں پہنی مدینہ میں آپ نے جوتا نہیں پہنا پیارے بزرگو اور دوستو خور کریں کسی نے عمر سے پوچھا اے عمر آپ ایسا کام کیوں کر رہے ایسا میں نالین ہے ناب نالین جوتی پہن رہے ہیں آخر بات کیا ہے حضرت عمر نے جواب دیا جب نالین پہن کے چلتا ہوں جوتیاں پہن کے چلتا ہوں تو خیال آ رہا ہے شاید یہاں میرے نبی نے خدم رکھا ہوگا یہاں میرے نبی نے خدم رکھا ہوگا یہاں خدم رکھا ہو وہاں عمر اپنی جوتی کیسے رکھ سکتا ہے عمر اپنی نالین کیسے رکھ سکتا ہے اللہ اکبر اسی خیال نے حضرت عمر کے پیروں سے نالین نکل ما دیا بات خیال تا خیال حضرت عمر مدینہ پاک میں نالین نہیں پینے اگر اپنے بابا کے بیٹے ہو تو ذرا حضرت عمر سے پوچھو کون سی حدیث میں دیکھ کے عمل کیے تھے کون سی دلیل قرآن سے لائے تھے خدا کی خسم جب عشق ہوتا ہے جب محبت ہوتی ہے تو دلیل کی ضرورت نہیں کام جائز ہے تو کر کے گزر جانا چاہیے کام اگر جائز ہے تو کر کے گزرنے میں کوئی خباحت نہیں ہے میرے نوجوانوں تم کو صرف بھہکایا جا رہا ہے کیونکہ تم اپنی تاریخ سے واقف نہیں ہو تم اسلام سے واقف نہیں ہو میں آپ سے پوچھتا آؤ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ بات کری حدیث میں ہے قرآن حدیث میں ہے قرآن مسلمان غریب آٹو چلانے والا لاری چلانے والا ہمارے حدر آباد کا ایک مشہور لطیفہ ہے مکہ مسجد معلوم نئے معلوم تو آؤ حدر آباد میں دیکھو بہترین مسجد ہے خطب شاہی دور کی بنیوی مسجد ہے چار سو سال قرآن ہے عالی شان مسجد مسجد میں جمع بازو والا پڑا پڑ کے جلدی نکل گیا باہر ہوتل میں آیا چائی بسکٹ بغیرہ مار لیا مار کے جو ہے آکے روٹ پہ کھڑا اتنی دیر میں ایک آٹو والا مسجد سے نکلا آٹو لے گئے اس کو انہیں ہاتھ بتایا انہیں رک گیا بولے بھائی فلان علاقے تک چلو بیٹھ جاؤ بٹھا لیا انہیں آپ خاموش بیٹھتا اس کو چھڑم چھڑے بہت بری بیماری چوپنے بیٹھتا روٹ خاموش چھوپی چھوٹی ہے فنڈنگ یہ پوری تو اب انہیں خاموش آٹوں میں بیٹھنا نہیں ارے میاں کیا کر رہا چاہتے ہیں اب تک مسجد میں الحمدللہ نماز پڑا سنت نوافل پڑا صلاة و سلام پڑا فاتحہ پڑا جمعہ آج پھر اس کے بعد بازو آیا آثار مبارک رکھے ہیں وہاں پہ سرکار کے بولے آثار مبارک کی زیارت طرح کر کے نکلے ایسا فاتحہ دیئے الحمدللہ سلام بھی پڑے الحمدللہ زیارت بھی کرے آثار مبارک کی خرال میں حدیث میں بولا بھالا رہا تو خس جاتا بہت حشر تھا خسانی جیسے ہی سنا ہسنا شروع کرا ایتا ہسا ایتا ہسا ایتا ہسا آٹو انکنٹرول ہو گیا انہیں پیچھے سے دردن پہ آدھ رہے بھائی کیا کرتا لگا جاتا پولیس والے سامنے ان کو لگا دیں گا پھوڑٹ میں جیل میں جانا ہسنا پیٹ کو پکڑ کے انہیں پوچھا ایسا ہی کو حسرا میں نے کون سا جوک سنایا جو تو اتتا ہسرا بولے مولانا تم جو پوچھے وہ جوک سے کم ہے بولے کس میں کیا جوک ہے رہے بھائی جی تم پوچھے نہیں ابھی فاتحہ دینا حدیث میں کہا ہے یا قرآن میں کہا ہے یہ جوک سے کم ہے کیا سلام پڑھنا حدیث میں کہا ہے قرآن میں کہا ہے زیارت کرنا حدان کہا ہے بولے سوئے جوک کیا ہوتے میں مولانا اتتے مسئلے اگر معلوم ہیتے تو آٹو کا ہی کچھلاتا تھا کہیں تو بھی مسجد میں میں بھی امامت کر لیتا تھا یہ مسئلے نہیں معلوم گل کے یہ گیران ڈال رہوں اگر آپ واقعی ابباجان کے بیٹے ہیں آپ کو یہ مسئلے پوچھنا ہے تو کسی عالم سے پوچھو کسی مول بھی آپ آٹو والوں سے پوچھتے یہ مسئلے سر کا درد ہو رہا آپ کا آپ کہا سر کا درد ہو رہا سر میں درد ہو رہا تو آپ پانڈپے والے سے گولی پوچھتے زور سے بولو جی نہیں میڈیکل والے سے پوچھتے ہیں تو ڈاکٹر سے پوچھتے نہیں بھائی گولی کی لائن جو رکھتا اس سے پوچھتے مگر میرے بھائی آپ کو اگر ٹیوشن پڑھنا ہو تو آپ کسی ٹینچ فیل کے پاس انٹر کی ٹیوشن پڑھتے نہیں پڑھتے آپ کو اگر باروی کی ٹیوشن لینا ہو تو آپ دیکھتے کہ کم سے کم پوچھ گریجویٹ تو ہو اور پھر آپ کا جو سبجیکٹ ہے وہ اس کا اسپیشلیسٹ ہو آپ اپنے لیے اچھے ڈاکٹر کو سیجیسٹ کرتے ہیں بیماری کا علاج کرانا ہو تو کوئی جا کے مسجد کے امام صاحب سے علاج نہیں کراتا جا کے ڈاکٹر صاحب سے علاج کراتا ہے میرے پیارے پزرگو اور دوستو خور کرو اپنی پڑھائی کے لیے اسطاز کا اچھا انتخاب ہے بیماری کے لیے اسطاز کا اچھا انتخاب ہے مگر جردین کا مسئلہ پوچھنا ہے آٹو والے سے ترکاری والے سے آلو پانچ روپے کلو سائٹ میں جی صاحب فران میں ہے فاتحہ دینا حدیث میں اپنے کو آٹھ لوگوں کا ریٹیچ نہیں مالو میرے خوران حدیث پوچھ رہا اپنے سے اچھا وہ اچھا رہا تو اچھا ہے اگر انہیں ہولا رہا اپن بھی کچھ خابلے جی اپن سے بھی خوران حدیث پوچھ رہے اپن بھی کچھ لائے ختمی ہے لیو گمت آپ ایسا پھلتا ہو پھگا چار مہنے کے بعد پھٹتا ہو بات سمجھ میں ہے میرے بھائی اللہ کے واسطے دین کو سمجھو تمہارے سے اگر کوئی مسئلہ پوچھے تو خوش نکھ ہو بھولے آج اپن بھی مولانا ہے اپنے سے بھی پوچھ رہے مسئلہ نہیں دین کا مسئلہ کوئی تم سے پوچھے تو اس کو پکڑ لو بھولے ایک سائیں پوچھا پٹے تو آ چل مولانا کریں لاکہ اپنے سنی علماء سے ملاد و حضرت انہتے بھیانک مسئلے پوچھ رہا چورا دوبارہ دکتہ نے کلیبیوں نے دکان بند بات سمجھ نہیں ہے دوستو اللہ کے واسطے ان کے ان کے باتوں میں آ کر اپنی آخرت کو برباد جو کچھ بھی ہے خدا کی خسم دیکھو ایک گناہکار ہے ایک ولی اللہ ہے خدا کی خسم ولی اللہ کو بھی مصطفیٰ کی ضرورت ہے ولی بھی میرے نبی کے بغیر بیکار ہے غوث و خطب کو بھی آمینہ کے لال کی ضرورت ہے ارے سارے غوث و خطب چھوڑو ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر کو بھی میرے مصطفیٰ کی ضرورت ہے نبی کے بغیر جب بڑے بڑوں کا سکہ نہیں چلیں گا میرے بھائی ہم تو گناہکار ہیں ہمارا گزارہ کہاں سے ہوں گا میرے بھائی نبی کو ہرگز نہیں چھوڑیں گے چھوڑیں گے اور بازو والوں کی پوری مہمی ایک اچھ ہے آپ کو گستاخِ رسول بنانا آپ کو آپ کو نبی سے توڑنا آپ کو اولیاء اللہ سے توڑنا آپ کو جو ہے اہلِ بیت سے توڑنا آپ کو خوران میں ہے گا حدیث میں گا خوران میں ہے گا حولہ بنانا آپ یہ حولہ بنانے کی مشنری ہے یہ ان کے باتوں میں آ کر آپ اپنی آخرت برباد نہیں کریں گے ان کے باتوں میں آئیں گے نہیں آئیں گے باری گو اب سنو دوستو گوھر کرنے والی بات ہے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اہلیہ رات میں ان کو سوتے وقت چاہ کریں یہ کرنگ انگلی پر یہ چھوٹی اونلی پر مہندی لگا دے بیویوں کی محپت اہتی چاہی سی بھولے میرے سنم بھی کلر والے دکھنا ہو میں آج کل کے بیویوں کی بات کر رہوں سبحان بہت سمجھدار ہے میرا بھائی ایک صاحب کیا کرے پوری داڑھی کٹ لیے آلے اللہ کیا ہوں دیوانا گھر میں ہمارے بیگم بولے من صاحب مستقفل اللہ تیری بیگم بڑی خطرنا کہہ رہے ہر بیگم کی خواہش ہوتی ہے میرا شوہر جنت میں جائے اور تیری بیگم تو تیری دشمن دگری تیر کو دو زخمیں لگ جانے کی چکر میں لگی ہوئی ہے نہیں آپ کی بیگم اگر ایسا خواہش کرتا آپ خوشنک ہو آپ سمجھیں کہ فوٹو اچھی آتی فوٹو اچھی آتی نہیں اچھی اتر جاتی بات سمجھ میں آری داڑیاں کٹنے والی خواہش بڑی خطرناک ہے بیگم بھائی کہا جی تو پٹوں کیسا پرتہ پجام پہلنے پھرنے پھرنے ٹی شیٹ پہنے ہو جنس پہنے ہو آہ سمجھ جانا شیطان آج بیگم کی شکل میں آ گیا بات سمجھ میں آئی شیطان کس کی بھی صورت میں آ جاتا جہاں بھائی اللہ کے واسطے ایسے بیکار چکروں میں جا کر آخرت کو برباد مت کرو بہرے حال تو وہ صحابی کی اہلیہ نے کیا کی اپنے شوہر کو یہ ہاتھ پر جو ہے مہندی لگا لیا اللہ اللہ محبت تھی مگر ان کو مسئلہ معلوم نہیں تھا نہ صحابی کو معلوم تھا نہ صحابیہ کو محبت ہی لگا دیا رسول پاک علیہ السلام دوسرے دن میں رسول پاک علیہ السلام کی مجلس میں صحابی آئے اور آ کر بیٹھے ایسے ہاتھ نہیں ہو رکھا ہوا ہے تو حضور کی نظر پڑی صحابی کی انگلی پر کیا شان تھی جی میرے آقا کی آئے 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 ستخے جائیں جی میرے نبی کے کاش کہ وہ مجلس میں بیٹھنا ہم کو بھی نصیب ہو جاتا نبی کی نظر پڑی صحابی کے انگلی پر صحابی دیکھے کہ حضور دیکھے کہ صحابی نے مہندی لگائی نبی پاک علیہ السلام اپنا چہرہ پھر لیے صحابی اللہ حضور اپنا چہرہ پھر لیے آپ لوگاں نہیں یہ ریواج ہے نہیں یہ نہیں ملوم مگر ہمارے پاس ہے وہاں ساچک کے دن انگلی پکڑ دے دولے کی پکڑ دے اس کو مہندی لگائے دے اور بعض دولے تو اتنے خطرناک رہے تھے نوشہ شادی خانے کو آیا تو پہچاننا مشکل ہوتا دولن کونے دولا کونے اتنی مہندی لگا 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 تو یہ مردوں کی زینات ہماری شریعت میں مہندی لگانے کی مرد کو اجازت نہیں ہے تو پیانے بزرگار دوستو نبی پاک علیہ السلام نے جیسے ہی دیکھا چہرہ پھر لیا صحابی کو محسوس ہوا کہ حضور مجھ سے ناراضی کا اظہار کر رہے ہیں تو صحابی انتہائی تکلیف میں آگئے انتہائی تکلیف میں آگئے نبی پاک علیہ السلام کے دربار میں صحابی بے چین بے خرار ہو گئے کہ میرے نبی نے مجھ سے چہرہ کیوں پھر لیا اللہ اکبر صحابی پر خیامت گزرنے لگی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ پر میرے ماباپ قربان آقا آپ اپنے خلام سے ناراض نظر آ رہے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے کہا صحابی تم نے جو مہندی لگایا جانتے ہو یہ کیا ہے کہا یا رسول اللہ میں نہیں جانتا کل رات میں میری اہلیہ نے محبت سے میری ہاتھ پہ لگا دیا حضور نے فرمایا میری شریعت میں مردوں کو عورتوں کے جیسے کام کرنے کی اجازت آتا اور عورتوں کو مردوں کے جیسے کام کرنے کی اجازت آتا بات سمجھ میں آگئی امانداری سے بولو جنس پائنٹ پر مرد کا لباس ہے عورت کا ہے مگر پھر بھی مرد اکمی پہنتے ہیں تو عورتوں کو ایسا لباس پہننے کی اجازت جسموں کو ظاہر کرنے والا لباس پہننے والی عورت جہنم کے انتہائی نچلے گڑوں میں جلائی جائے گا آج ہماری مسلمان بیٹیاں جنس پائنٹ بھی پہن رہی ہے ٹی شرٹ بھی پہن رہی ہے اور برخے بھی پہنی تو اتنا ٹائٹ پہنتی ہے کہ ان کے جسم کی ساخت کو ناپا جا سکتا ہے محسوس کیا جا سکتا ہے اللہم احفظنا نبی پاک نے فرمایا میری امت میں مردوں کو عورتوں کے کام کی اجازت جیسے عورت سونا پہنتی ہے مردوں کو سونا پہننے کی اجازت عورت چوٹی ڈالتی ہے مردوں کو چوٹی ڈالنے کی اجازت نہیں ہے مرد عورت جو ہے عورت مہندی لگاتی ہے مرد کو مہندی لگانے کی اجازت نہیں ہے اسی طرح سے جس طرح مرد بغیر برخے کے پھرتا ہے اس طرح بغیر برخے کے عورتوں کو پھرنے کی اجازت نہیں ہے مرد آدمی راستے میں چلتے ہوئے کسی کو بھی سلام کر سکتا ہے کسی مرد کو سلام کر سکتا ہے کسی بھائی کو سلام کر سکتا ہے پڑوسی یا رشتہ دار کو سلام کر سکتا ہے مگر عورت راستہ چلتے ہوئے کسی کو سلام بعض کام مردوں کے جو عورت نہیں کر سکتی اور بعض کام عورتوں کے ہے وہ مرد نہیں کر سکتا تو عورتوں کا لباس مرد نہیں مردوں کا لباس عورت نہیں پہن سکتے تو اب انہاں صحابی نے مہندی لگایا نبی نے کہا کہ مہندی لگانا میری شریعت میں مردوں کو اجازت اسی لئے میں تم سے ناراضی کا اظہار کر رہا ہوں یہ عورتوں کا عمل تم نے کیوں کیا تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم شرمندہ ہوئے چہرہ نیچے کر لیے نبی پاک علیہ السلام نے حکم دیا کہ صحابیوں ان کو لے جاؤ اور مدینے کے باہر چھوڑ دیں شہر بدر کر دیا حضور صرف مہندی لگانے پہ حضور شہر سے نکال دیئے آج کے زمانے کے نوجوان تو سینوہ دیکھ رہے ہیں ٹاکیسوں میں بیٹھ رہے ہیں آوارگی کے اڈوں کو سجا رہے ہیں میں حاجی علی بابا کی اکثر زیارت رات میں دو بجے تین بجے تخریر کے بات کرتا ہوں تو میں نے دیکھا کہ موٹر رائیڈنگ بائیک رائیڈنگ سو سو ایک سو بیس کی سوٹ پہ گاڑیا بھگا رہے ہیں ایک لمحے کی بھی خلطی ہو جائے تو خودکشی جان جو کھم میں پڑ جائے جوانی ڈولے میں آ جائے زندگی موت کے گھاٹ اتر جائے ایسے بدبخت کام آج کا ہمارا نوجوان مار رہا ہے اب ذرا خور کرو ارے صرف مہندی لگائے نبی نے کہا شہر کے باہر نکال دو ذرا سوچو نوجوانوں آج کا نوجوان تو گھٹ کے کھا رہا ہے ڈرکس کر رہا ہے گامجے لے رہا ہے افیم استعمال کر رہا ہے نوز باللہ اس نوکر پر اپنا دن گزار رہا ہے خوک کے مار رہا ہے زردے کھا رہا ہے شراب پی رہا ہے اے نوجوانوں ذرا سوچو نبی پاک نے اپنے صحابی کو کوئی معلمولی انسان نہیں تھے وہ صحابی صحابی کو شہر بدر کر کے بدلا دیا مجھے ایسے گندے کام ہرگز پسان نہیں ہے ہوش کے کان سنبھالو نوجوانوں مرنے کے بعد دادا نہیں بچائیں گے چچا نہیں آئیں گے بچانے فپا نہیں آئیں گے بچانے خالوبہ نہیں آئیں گے بچانے نوجوانوں مرنے کے بعد خبر میں کوئی آئے گا محشر میں کوئی بچائے گا تو خدا کی خسم وہ کوئی اور نہ آئی وہ محمد الرسول اللہ ہوگی سرکار کو مو دکھانا ہے آمینہ کے لال کو مو دکھانا ہے نوجوانوں خبردار اللہ اور اس کے رسول کا باستہ اپنے آپ کو سنبھالو آج سنبھلنے کا وقت ہے آج جو بیرہ روی تمہیں اختیار کر چکے ہو آج تمہارا بھائی احمد نقشبندی تمہیں توبہ کی دعوت دیتا ہے تمہیں رسول اللہ کی طرف بلاتا ہے تمہیں اپنے سے زیادہ محبت کرنے والے نبی کی طرف بلاتا ہے آؤ میرے بھائیوں اب ذرا چلو دو صحابی کو بیدینے کے باہر بھیجوا دیا گیا دو صحابی ان کو ہاتھ پکڑے اور مدینے کے باہر لے جا رہے ہیں حضور پاک علیہ السلام نے پوچھا صحابی نئی پوچھو گئے کہ واپس کب آنا ہے صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ جیسے مناسب سمجھے فیصلہ فرمائے خلام حاضرے آپ کی رضا پر خلام راضی ہے کہاں صحابی سنو جب تک وہ مہندی کا رنگ نہیں چلا جاتا مدینے میں واپس نہیں آنا جب تک وہ مہندی کا رنگ نہیں چلا جائے مدینے میں واپس نہیں آنا حدیث پاک سنا رہا دو صحابی باہر لے گئے مدینے کے باہر چھوڑ دیئے آکے مجلس رسول میں بیٹھے ان کے پیچھے یہ صحابی آگئے واپس جیسے ہی نبی پاک علیہ السلام نے ان کو دیکھا تو کہا صحابی میں نے تم سے کہا تھا کہ اس وقت تک مدینے میں واپس نہ آنا جب تک وہ مہندی کا رنگ نہ چلا جائے تو صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ مہندی کا رنگ چلا گیا اس لئے واپس آیا اللہ 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 یا رسول اللہ وہ مہندی کا رنگ چلا گیا اس لئے واپس آیا تو نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا صحابی کیسے گیا صحابی کیسے گیا تو صحابی نے ایسے اپنا ہاتھ اوپر اٹھایا سب دیکھنے والے صحابہ کی آنکھوں اور نبی پاک نے دیکھا کہ صحابی کی انگلی پوری زخمی ہو گئی ہے اور یہ خون پورا بہتا ہوا یہاں تک آ گیا ہے نبی پاک نے پوچھا صحابی تم نے یہ کیا کیا تو کہا یا رسول اللہ آپ نے کہا تھا جب تک رنگ نہ جائے واپس نہ آنا یا رسول اللہ میں مدینے کے باہر گیا ایک پتھر پر اپنی انگلی رکھا دوسرا پتھر لیا اپنی انگلی کو مارتا گیا مارتا گیا پورا چمڑا اکھار کر پھیک دیا یا رسول اللہ انگلی کا رنگ چلا گیا اس لیے واپس آیا حضور نے کہا صحابی اگر رنگ جاتا تو انتظار کرنے کا تھا تم نے انگلی کو شہید کیوں کیا اپنا چمڑا کیوں کھڑا تو صحابی نے جواب دیا یا رسول اللہ میں اپنی انگلی کو شہید کرنا تو گوارہ کر سکتا ہوں زخمی کرنا لہو لیہان کرنا گوارہ کر سکتا ہوں مگر آپ سے دور رہنا گوارہ نہیں کر سکتا یا رسول اللہ آپ سے دور رہنا گوارہ نہیں کر سکتا اس لیے یا رسول اللہ میں نے اپنی انگلی کو شہید کیا اور آپ کے دربار میں آ دیا اللہ اکبر یہ کون ہے ذرا زور سے بولو بولتے صحابہ والا کام صحابہ والا کام صحابہ والا کام دلیل صرف ہمارے سے پوچھتا صحابی سے پوچھ نبی اگر شہر کے باہر بھیج دے تو انگلی شہید کر دینا یہ کون سی حدیث میں لکھا ہوا ہے انگلی شہید کر دو یہ قرآن کی کس آیت میں لکھا ہوا ہے خدا کی خسم یہ آیتوں حدیثوں میں بیان نہیں ہوتا یہ عشق کی منزلوں میں بیان ہوتا ہے یہ عشق کی قیفیتوں میں بیان ہوتا ہے اگر یہ مسئلے سمجھنا ہو تو ہمارے جیسے کمزور سنیوں کے پاس مت آو یہ مسئلے سمجھنا ہو تو بلال حبشی کے پاس چلو یہ مسئلے سمجھنا ہو تو حضرت عبو بکر کے پاس چلو یہ مسئلے سمجھنا ہو تو حضرت عمر کے پاس چلو یہ مسئلے سمجھنا ہو تو دیڑے راکھ صحابہ کے پاس چلو صحابہ پوری زندگی حضور کے ساتھ گزارے پوری زندگی صحابہ جب تک حضور بقید حیات رہے حضور اپنے صحابہ صحابہ اپنے حضور کے ساتھ رہتے تھے اپنے نبی کے ساتھ رہتے تھے حتیٰ کہ کھانا بھول گئے تھے کھانا بھول گئے تھے حضرت ابو حریرہ کی اہلیہ آ کر دربار رسالت میں عرض کرتی یا رسول اللہ آقا آپ پر میرے ماں باپ خوربان حضور ابو حریرہ کی شکایت لے کر آئی ہو پھجئے ابو حریرہ کی شکایت بلے کیا شکایت ہے بلے یا رسول اللہ وہ گھر میں ٹائم ہی نہیں دیتے آتے ہیں ساز و سامان دے دیتے ہیں خیر خیریت پوچھ لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اور آقا میں دیکھتی ہوں وہ کہیں اور نہیں جاتے ہیں چوبیسو گھنٹے آپ کی خدمت میں رہتے ہیں آپ کے دربار میں رہتے ہیں حضور درہ ابو حریرہ سے کہو کبھی کبھی بیوی بچوں کو بھی ٹائم دے لیا کرے اللہ اللہ حضرت ابو حریرہ ربی اللہ تعالی دربار مصطفیٰ میں تشریف لائے نبی پاک علیہ السلام نے کہا ابو حریرہ اپنے بیوی بچوں کو بھی وقت دیا یارو سنو جتنا کہتا ابو حریرہ کا حضرت ابو حریرہ نے کہا یا رسول اللہ خسم رب زلجلال کی ابو حریرہ اپنی بیوی اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے مگر آخر آپ کو چھوڑ کر جب ان کے پاس جاتا ہوں تو خدا کی خسم بس آپ کی یاد ستاتی ہے آپ کی محبت تلپاتی ہے آپ کا پیار کھیچ کر لاتا ہے یا رسول اللہ نہ ابو حریرہ کو گھر میں چین آتا ہے نہ بستر میں چین آتا ہے نہ کاروبار میں سکون ملتا ہے نہ تجارت میں دل لگتا ہے بس یار کا ادم کھڑا دیکھو تو حریرہ کو سکون نصیب ہو جاتا ہے بتاؤ میرے بھائی اتنی محبت کرنا کونسی قرآن پاک کی کونسی آیت میں لکھا ہوا ہے اللہ پاک نے کہا کہ نبی سے محبت کرو نبی سے محبت کرو مگر میعار محبت کا ذکر نہیں ہے کہ کس درجے کی محبت کرو حضرت ابو حریرہ نے محبت کی انتہا کر کے بتا دیا کہ یہ کوئی معمولی ذات نہیں ان سے محبت کرنا ہے تو ایسے محبت کرو میرے بھائیوں افسوس کی بات ہے دیکھو ہم لوگ جو بھی کام کر رہے ہیں جو بھی کام کر رہے ہیں ملاد النبی کا کام جلوس نکال رہے ہیں اب نکال لے کا طریقہ اگر کوئی آدمی خلط کر رہا ہے تو اس کو ہم بھی بور رہے ہیں بڑے بھائی حسن آپ کو کرو یہ ناچنا گانا ہے بھائی حسن آپ کو کرو چکے تو بھی سنیت کو بدنا ملک کرو تم لوگ کی وجہ سے پورے لوگ ہم لوگ کے پچھے پڑے ہوئے بھائی جو کام نہ جایے ہم کو دورنا ہے نہ جایے ابھی بچے جو ہاں اٹھ کے ناچھے سنتے سنتے بچارا دینس کرنا شروع کر دیا مولانا صاحب بولے بھائیت مہی بھی بھائیت جا بڑے بھائیت کئی کو ناچنا بھائیت چکے تو بھی تو ناچیں گا کوئی بھی ویڈیو لے کے دھال دنگا چھکے تو بھی سب کا واتولہ ہو جائے پہلے اپنے پاس کئیسے پتھے دیکھتے رہے تھے احمد تقشمت کی کہا جانا ہاں مل گا ایک مل گا ویڈیو لگا اور اپنے کو انگار لگانے کے علیے بازو والوں کی ضرورت اپنے کو انگار لگانے کے لیے بازو والوں کی گھر میں جتے خطرناک ہے اب بازو والوں کی کیا ضرورت ہے اپنے کو اپنے پتھے دینجر ہیں آنسف میاں کو پوچھو آپ گتے کال آئے ہوں گے سب بولانا تھا رہے نقشمندی صاحب کو کہی کو بولایا وہ دینجر ہیں پتھے جیسا کہ نقشمندی صاحب آئے تو اس کے گھر میں کھانا کھا لے رہے اس کے کپڑے چھن لے رہے پیارے بزرگار دوستو بہرہال تو دیکھو پیارے بزرگار دوستو ناجائز کام ہے تو ہم تک روکتے ہیں لیکن جائز طریقے کا جو کام ہے ملاد مصطفیٰ میں جلوس نکالنا خدا کی خسام ہم قرآن حدیث سے دیکھ کرنا آئی مصطفیٰ کی عشق کی وجہ سے نکالتے ہیں نبی کی محبت میں نکالتے ہیں میرے پیارے بزرگار دوستو ہم اپنے بزرگوں کی فاتحہ خانی ان کے نام کے جل سے جلوس کرتے ہیں تو خدا کی خسام قرآن حدیث کو دیکھ کرنا آئی اولیاء اللہ کی محبت میں کرتے ہیں اولیاء اللہ سے پیار میں کرتے ہیں جب ان سے محبت ہو جاتی ہے تو خلاہ اپنے عشق کا اظہار کر کے گزرتے ہیں ہمیں مولا حسین سے محبت ہے اس لئے حسین کے نام کا جلسہ کرتے ہیں ہمیں صحابہ سے محبت ہے اس لئے حضرت عمر کی نام کا جلسہ کرتے ہیں اس کو کوئی قرآن حدیث میں پوچھے تو سمجھنا پتھا بڑا دینجر ہے اپنے مسئلے آئے تو قرآن حدیث نہیں پوچھتا سننیوں کی بات ہے قرآن میں کہا ہے حدیث میں کہا ہے ہولا بناتا ہے الغرس پیارے دوستو اب آخری بات سن لو ایبان کی بات اخیدے کی بات ہے سنے دوستو اللہ کی رحمت پر خربان جائیں اللہ نے اہل سنت و الجماعت میں پیدا کیا کہاں پر اہل سنت ذرہ زور سے بولو اے تعلق بڑے تو بس تخریر ختم بس اہل سنت اور ذرہ زور سے اہل سنت سبحان اللہ اللہ اہل سنت والجماعت میں پیدا کیا خدا کی خسم بار بار کہہ رہا ہوں آپ ذہنشین کر لیجئے میرا کے ایک جملہ ہم خرآن حدیث کے خلاف نہیں ہیں یہ جو ہماری جماعت ہے اہل سنت والجماعت اس جماعت کی شان سنی آپ اور اس جماعت کے ماننے والوں کی شان سنی آپ اہل سنت اور اہل سنت کے ماننے والے سنی مسلمان کی شان کیا ہے ذرہ دیکھئے اللہ رب العزت خرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے بروز محشر بروز باز لوگوں کے چہرے نور کے مانن چمک رہے ہوں گے باز لوگوں کے چہرے نور کے مانن چمک رہے ہوں گے سفید ہوں گے ابیاز ہوں گے اور باز لوگوں کے چہرے کالے بدنما داغدار خطرناک دینجر ہوں گے یہ اللہ کا کلام ہے اس کے اندر پوری فیریس نہیں دیتے عبداللہ بھے کا چہرہ ہوں گا عبدالجلل کا چہرہ ہوں گا خمر بھے کا ہوں گا رشید بھے کا چہرہ گورا ہوں گا ہاں نہیں نہیں اس کا عبدالرحمن کا چہرہ کالا ہوں گا خوران ہے یہ فارمولا بتاتا سمجھنا پورا اپنا کام ہے اب اپنا کام بولے تو آپ انگلیش میں تلگو میں ہندی ملے کے بیٹھے تو سمجھ میں نہیں آتا علماء کی صحبت میں بیٹھنا پڑتا اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے تو مسئلے سمجھ میں آتے اب آئیے پیارے بزرگو اور دوستو اللہ کیا کہہ رہا ہے خوران کیا ہے بروز محشر باز لوگوں کے چہرے نون کی مانن چھمک رہے ہوں گے سفید اور عبیز ہوں گے بعض لوگوں کے چہرے کالے بدنما داخدار ہوں گے کب بروز محشر اب ذرا غور کرنے والی بات ہے سنیوں اپنا مقام سمجھو اے نبی کے خلاموں اپنی عظمت سمجھو یہ اللہ کا کلام خوران مجید ہے اور اب اس کی تفسیر کے لیے میں تمہیں بریلی نہیں لے جاؤں گا اس کی تفسیر کے لیے میں تمہیں کلیر نہیں لے جاؤں گا اس کی تفسیر کے لیے گلبرگا نہیں لے جاؤں گا اس کی تفسیر کے لیے اجمیر نہیں لے جاؤں گا اس آیت کی تفسیر بتانے کے لیے میں تمہیں بغداد نہیں لے جاؤں گا آؤ اس آیت کی تفسیر کو ہم اس ذات سے سیکھتے ہیں جنہیں مصطفیٰ نے ترجمت القرآن کا لخب اتا فرمایا ہے جو صحابی رسول بھی ہے خاندان نبوت سے تعلق بھی رکھتے ہیں جن کا نام حضرت عبداللہ ابن عباس ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ بروز محشار جن کے چہرے صفیت ابیاز نورانی ہوں گے وہ کوئی اور نہ آئی وہ اہل سنت والجماعت والے ہوں گے یہ ہے سنی و تمہاری شان یہ ہے تمہارا بقام یہ ہے ہم غلاموں کی عزت حضرت عبداللہ ابن عباس صحابی رسول ترجمت القرآن مفسر آزم کائنات ارشاد فرماتے ہیں جن کے چہرے سفیت نورانی ہوں گے وہ کوئی اور نہ آئی اہل سنت والجماعت والے ہوں گے اور جن کے چہرے بدلما داغدار کالے ہوں گے بروز محشر بندروں جیسے ہوں گے میری زبان میں وہ کوئی اور نہ آئی حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں وہ کوئی اور نہیں اہل سنت کے علاوہ جتنے نکلے ہوں گے وہ ان کے چہرے ہوں گے بازو گئے تو اتا خطرناک عذاب ہے دیکھو اور اللہ کا اللہ کی مسلحت دیکھو آپ محشر میں تو کیسے خطرناک ہوں گے وہ بات کا مسئلہ ہے دنیا میں محشر میں دیکھا بچے روٹ پہ آساد نگر کی کرکٹ کھل رہے ہیں کھلتے کھلتے چھوٹا ہے دس بارہ سال کا بازوالہ دکھرا ایک ملسا آپ سائیکل مار لیتے جا رہے ہیں ان کو دیکھکے دس بارہ سال کا بچہ بازوالہ دکھرا میں بازوی ٹھےرا تھا مسال دے رہا ہوں کپ ٹھہرے پوچھیں گے بازوالہ دکھا ہے بازوالہ دکھا ہے جبکہ نہ تو اس کے پیچھے نماز پڑھا نہ اس کی تخریل سنا نہ اس کی مسجد کو گیا نہ انہیں تیرا ملسا بھے پھر تیکھو کیسے معلوم انہیں بازوالہ ہے تو بچہ بورا اس کا چہرہ دے کے تو پیچھان لیتا ہوں بس بچہرہ ہمارا سننی بھائی گنے گار ہے خطاکار ہے سیاہ کار ہے مگر تعلق مصطفیٰ سے جڑا ہوا ہے تعلق کی بنیاد پر چہرے پر پھر بھی نورانیت نظر آ رہی ہے لاکھ گناہ کرنے کے بعد چہرہ مگروہ ہوا لاکھ خطا کرنے کے بعد چہرہ بدنما داغدار نہیں ہوا انہیں پانچ وقت نماز پڑھا ہے ابھی تو مگروہ نظر آ رہا ہے کیوں اللہ کہہ رہا ہے ساری چیزیں چہرے بولتی ہیں کیا بولتی ہیں چہرے ہر چیز بولتے ہیں پیارے بزرگو اور دوستو یہ چہرہ بہت کچھ ہے بس چہرے کی عصمت بتا کر بات ختم کرتا ہوں اسی لیے اللہ کے واسطے اب دیکھو اتنے لوگاں ٹھہرے ہوئے اتنے ماشاءاللہ ادھر کی بھی گلی بھر گئی ادھر کی بھی گلی بھر گئی وہ سائٹ کی گلی بھر گئی سکرین میں دیکھ رہا ہے ادھر کی گلی بھر گئی ماشاءاللہ اتنے گلیاں بھر گئے ایک بھی اگر بازو والا آ گیا تو پیچان سکتے نہیں پیچان سکتے آہ ویری گوڈ چہرہ کہاں کا بھی رہن دو گورا رہن دو کالا رہن دو سمارٹ ہینڈسوم پھر بھی چہرہ دیکھتا ڈینجر اور اس کی دو کوالیٹی رہتی ہینڈسوم پلس ڈینجر چہرے بولتے ہیں کیونکہ نبی سے تعلق توڑتے ہیں اللہ اس کا چہرہ بنا دیتا عجیب و غریب عجیب و غریب چہرہ بن جاتا عجیب و غریب اللہ کی لانت برستے رہتی آپ دیکھتے کی پچانتے میں بول رہا ہوں خالی مگر آپ لوگ میری بات سے ہنڈر پرسنٹ متفق ہے پیارے بزرگار دوست اب ذرا خور کرو یہ آشیخوں کے چہرے کیسے ہوتے ہیں محشر میں تو کیسے رہیں گے بس اللہ بہتر جانتا اللہ کا نبی بہتر جانتا ہے مگر دنیا میں کیسا ہے آشیخوں کا چہرہ ذرا خور کرو ارے جب سرکار غریب نواز عطائے رسول ہندل ولی خجا معین الدین چشتی حسن سنجری ہندوستان کی طرف تشریف نہ آئے تو غریب نواز نے جب آگر اسلام کی تبلیغ کی لوگوں کو کلمہ پڑھایا تو ایک دو کو نہیں پچیس پچاس کو نہیں ہزار دو ہزار کو نہیں میرے اور آپ کے غریب نواز نے نوود لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا کتنے لاکھ ذرا زور سے بولیں نوود لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا مگر ذرا خور کرو نوود لاکھ کو کلمہ غریب نواز نے تلوار دکھا کے نہیں پڑھایا جمبیاں دکھا کے نہیں پڑھایا بم دکھا کے نہیں پڑھایا میزائل دکھا کے کلمہ نہیں پڑھایا چھوچا منتر کر کے کلمہ نہیں پڑھایا غریب نواز نے تفسیر سنا کے بھی کلمہ نہیں پڑھایا حدیث بتا کے بھی کلمہ نہیں پڑھایا فقہ حنفیہ کے مسئلے سمجھا کے کلمہ نہیں پڑھایا غریب نواز نے کرامت دکھا کے بھی کلمہ نہیں پڑھایا پھر آپ پوچھیں حضرات کلمہ پڑھایا تو کیسے پڑھایا ارے غریب نماز کا چہرہ ایسا تھا جو دیکھتا تھا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا تھا اللہ اللہ یہ ہے میرے مصطفیٰ کے غلاموں کا چہرہ یہ ہے میرے بھائی چہرہ چہرے بولتے ہیں نہیں آپ کے گھر کو کوئی بھی آیا بہت زیادہ صدمے میں ہیں تو انہیں پیشانی پہ لکھیا تھا اس کی صورت دیکھتے کہ آپ پوچھتے کیا بات ہے بڑے بھائی آپ بھوٹ ٹنشن میں دکھ رہے ہیں صورت دیکھتے کہ آپ پوچھتے انہیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے اور کوئی بہت زیادہ خوش ہے تو آپ اس کے جیب میں سے چٹی نکال کے کھول کے نہیں پڑتے ہیں بہت زیادہ خوش ہے کتے ہیں اس کا چہرہ دیکھ کے بولتے ہیں تو اسی لیے آشیخوں کا چہرہ الگ ہوتا ہے گستاخوں کا چہرہ الگ ہوتا ہے اسی لیے چہرہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے چہروں پہ ڈال دیا پورا سب میں بازوالے کا چہرہ دیکھتے کی سمجھ کے لائٹ لے لینا بازوالہ ہٹ نکال پیارے بزرگ اور دوستو کبھی ان کے بہکاوے میں بس اب ایک گزارش کر کے بعد ختم کرتا ہوں کروں اجازت آپ نہیں بولے بھی تو کرتا ہوں چھو پوچھا بس ایک گزارش کر کے بعد ختم کرتا ہوں خصوصا یہ جو لمبی خطار ٹھہری ہوئی ہے وہاں تک بغر ٹوپی کے ہیں یہ بغر ٹوپی کے جتے بھائی آنا یہ میرے اپنے خاص پتھے ہیں آپ ٹینشن مت لو یہ اپنی گینگ ہیں اور میں خاص طور پر جہاں کہیں بھی بیان پجھاتا ہوں گلوں کے واسطے جاتا ہوں کیونکہ میرے بھائی آج کا جو ہمارا مسلم معاشرہ ہے اتنا برباد اتنا برباد اتنا برباد ہو گیا آپ کو معلوم ہونا چاہیے پارلیمنٹ میں مسلمانوں کے خلاف منظم سادش تلاخ سلاسہ تین تلاخ پر منظم پورا پارلیمنٹ ایک ہو گیا مسلمان کے خلاف اور مسلمان دیکھ رہا ہے کہ دنیا ہماری مخالفت کر رہی ہے ہم سے غداری کر رہی ہے ہماری جو ہے شریعت پر حملے ہو رہے ہیں ہمارے نبی کے دین کی تھچیاں اڑائی جا رہی ہے جس دین کو بچانے کے لیے امام حسین نے بہتر نفوس قدسیہ کے ساتھ جام شہادت نوش کیا اس دین مبین پر آج کی ظالم حکومت انگلیاں اٹھا رہی ہے پھر بھی ہمارا نوجوان نہ بدلنے کو تیار ہے نہ سنبھلنے کو تیار ہے نہ دین کی فکر کرنے کو تیار ہے نہ ہوش کے نہ خون پکڑنے کو تیار ہے اور افسوس ہے مجھے اس بات پر میں آج جس علاقے میں بیٹھا ہوں یہ کوئی کمزور لوگوں کا علاقہ نہیں یہ ممبئی کے مسلمانوں کا علاقہ یہ غیور مسلمان عزتدار مسلمان کا علاقہ اپنی جان سے زیادہ اپنے نبی اور آل نبی سے محبت کرنے والوں کا علاقہ یہ وہ مسلمان ہیں جو اپنے آپ کو نبی کی محبت میں پیش کرنے کے لیے تیار ہے مگر اے نوجوانوں آج نبی کی شریعت کے ساتھ کھلوان ہو رہا ہے ہم پلک کے ایک ظالم کو جواب نہیں دے سکتے ہیں کیوں کیونکہ ہم خود آج سب سے بڑے نبی کے دین کا بھزاں کھڑا رہے ہیں آج ہماری نوجوان نسل ملے گی تو کہا ہوتلوں میں گھٹکوں کے ساتھ شراب کے اپڈوں پر جو اے خانوں پر ہماری نوجوان نسل ملے گی تو کہا چورہوں پر چبوتروں پر موٹر رائیڈنگ بائیک رائیڈنگ پر ہماری نوجوان نسل ملے گی تو کہا ایاشی گیٹوں پر خلیص ناپاک اوڑتوں کے ساتھ اپنی منحوس خواہشات کی تکمیل کرتے ہوئے ارے جب ہمارا گھر خود اتنا پرباد ہو جائے تو ہم کسی ظالم کو کیا جواب دیں گے میرے بھائی پہلے ذرا گھر وانے تو صدر جائے آج کا نوجوان خدا کی خسم اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھے اے نوجوان تو زنا اپنے اندر مزاج خالد بن ولی پیدا تو کر کے دیکھ تو اپنے اندر مزاج بلال حبشی مزاج عمر فاروق مزاج ابو بکر پیدا تو کر کے دیکھ خدا کی خسم پھر سے اسلام زندہ ہوتا ہوا لظہر آئے گا اے مسلمان تو ذرا توبہ کر کے تو دیکھ پھر سے ظالم کافتا ہوا نظر آئے گا آج ہم اتنے کمزور ہو گئے اتنے کمزور ہو گئے اتنے کمزور ہو گئے ہمارے گھڑوں میں ہمارا ٹینشن بیویوں سے ہمارا جھگڑا دوستوں سے ہمارا اختلاف عجیب مدر ہو گیا مسلمان کے علاقے میں مسلمان کا مدر کرنے والا کون مسلمان مسلمان کی بچی کا ریپ مسلمان خاندان تحس نحس کرنے والا کون مسلمان جب ہم اتنے صفحہ ہستی سے گر جائیں گے تو پیر اب ہماری شریعت کو مٹانے کی کوشش نہیں کی جائے گی تو اور کیا جائے گی میرے بھائی نمازوں کی سب سے زیادہ بے حرمتی کرنے والا مسلمان اپنے نبی کی سنتوں کے ساتھ نادانی نافرمانی کرنے والا مسلمان اپنے بیوی بچوں کو مارنے والا مسلمان ماں باپ کے ساتھ خدداری کرنے والا مسلمان کاروبار میں دھوکہ دہی کرنے والا مسلمان پھر اس کے بعد ہم اٹھا کے کہتے ہیں کہ شریعت کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے شریعت کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے ارے وہ تو ظالم آج کیا خدا کی خسم اگر ہم سب ایک ہو جائیں نیک ہو جائیں کل بدلہ لے سکتے ہیں دو ہزار ونیس آ رہا ہے ہم اگر ووٹ نہیں دیں گے تو کل اس کی کرسی ختم ہو جائے گی پہلے ذرا ہم عمل والے تو بن جائیں کم ذکل ذرا ہم نیک تو بن جائیں ہم ذرا اچھے انسان تو بنے ماں باپ کی خدر کرنے والے تو بنے ذرا یہ بھڑکا اور شراب کی لانت کو چھوڑنے والے تو بنے ارے تم اندر سے اتنے کھوک لے وہ پھوکے تو اڑ جاتا میرے بھائی آج کا نوجوان پھوکے تو اڑ جاتا اتنا کمزور ہو گیا ہے ہمارا نوجوان تلاخ سلاسہ پہ انہوں نے بحث کی ہے خدا کی خسم دو ہزار ونیس کا الیکشن ہمارے سامنے ہیں ہم پوری ہندوستان کے سیاست کو احساس دلا سکتے ہیں کہ خدا کی خسم مسلمانوں کی شریعت پر کوئی انگلی اٹھا لے تو دوبارہ کرتی پہ نہیں بیٹھ سکتا ہے ہم احساس دلا سکتے پہلے ہم کچھ اچھے تو بن جائیں پہلے کچھ گناہوں سے توبہ تو کریں کچھ مسجدوں کے بن جائیں ماں باک کی خدر کریں بیوی بچوں سے محبت کریں کتنا بترین دور آگیا میرے بھائی آج مسلمانوں کے بچے کام پڑھتے بھائی معلوم کام پڑھتے مسلمان کے بچے فری کے نہیں آئی ابھی تک فیض نہیں یہ ہماری حالت دھر میں بچوں کے لئے دودھ لیتے بیچارہ گولی دودھ والا دودھ لے دالتا ہے دودھ ڈال رہا ہے دودھ ڈال رہا ہے ایک مہنہ ہوگا پیسے باقی دو مہنے ہوگئے پیسے باقی تین مہنے ہوگئے پیسے باقی وہ بیچارہ بولا گئے میرے پیسے ڈوب گئے برخاص یہ حالت ہے مسلمان کی ماں باپ گھر میں بیمار ہے بیچارے نہ گولیوں کو اولاد پیسے دے رہی ہے نہ علاج کروا رہی ہے نہ بیوی دردوں سے تڑپ رہی ہے ایک عزت دار شور اپنی بیوی کو دوا خانے لائن میں ٹھہر لائن میں ٹھہر کے یہ عذاب پال لینے سے بہتر ہے وہ گھر کی تکلیف اچھی ہے اتنے برے حالات مسلمان گئیں اتنا صفح ہستی سے مسلمان گر جائے گا تو پھر کیسے ہوں گا میرے بھائی اور خدا کی خسم ہم کوئی ہندوستان میں معمولی تعداد میں نہیں ہے پچیس پچاس سو دو سو چار سو چھے سو کی تعداد میں نہیں ہے ارے خدا کی خسم اللہ نے ہمیں اخلیتوں میں بھی سب سے بڑا مقام اتا کیا ہے اور ہندوستان کی حکومت خدا کی خسم آج بھی مسلمانوں کے ہاتھ نہیں ہے ہم جس کو چاہے بٹھا سکتے ہیں جس کو چاہے اتار سکتے ہیں اللہ نے اتنا پاور مسلمان کو ہندوستان میں دیا ہے پھر بھی اس کے باوجود مسلمان نہ سنبھل رہا ہے نہ مسلمان اپنے حالات کو صدار نہ چاہتا نہ مسلمان اچھی نوکری کرنا چاہتا نہ اچھا کاروبار کرنا چاہتا ایک صاحب آپ بس ایک بات سنا دوں اللہ رب الیزت نے قرآن پاک میں کسی سے اگر جنگ کا اعلان کیا تو یاد رکھو کسی کافر کسی یہودی سے اللہ نے جنگ کا اعلان نہیں کیا جنگ کا اعلان اللہ نے سود لینے والوں سے سود دینے والوں سے اور سود دلانے والوں سے کیا تینوں لوگ کون سود لینے والا انٹریسٹ سود بولے تو نہیں سمجھ گئے انٹریسٹ پہ پیسے لینے والا انٹریسٹ پہ پیسے دینے والا انٹریسٹ پہ پیسے دلانے والا بروکر اللہ اور اس کا رسول ان سے جنگ کریں گا اور جب مسلمان کے پیٹ میں سود کا نوال جائے گا تو کہاں سے مسلمانیت واپس آئیں گی میرے بھائی کہاں سے نیک اولاد پیدا ہوں گی کہاں سے خاندان خبیلے چلیں گے اس لئے مسلمانوں آج تمہارے سنبھلنے کا وقت ہے اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ مسلمانوں سنبھلو ابھی پرا وقت نہیں آیا سنبھلنے کی ضرورت سنبھلو اگر آج مسلمان نہیں سنبھلے گا تو پھر خدا کی خسم مجھے کہنے دو کہ صفح ہستی سے مسلمان کا نام مٹا دیا جائے کسی پہ مسئبت بھی آ دی تو دوسرا میرے اوپر آئی کہا بھائی یہ ہوگئے یہ مسلمان کی حالت اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ مسلمان نبی پاک علیہ السلام نے جو کہا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے خدا کی خسم آپس میں ایک دوسرے سے محبت تعلق رشتے کو مضبوط رکھو اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں اور نیک بنے ہر گناہ ہر برے کام ہر گندے کام سے توبہ کریں اللہ اور اس کے رسول کو رازی کریں وما علینا اللہ اللہ رب حضرات شہزاد مولانوال بابا منا گلزار الدین صاحب کی دعا ہوگی صلاة سلام ہوگا اس کے بعد آپ تشریف لے جائیں حضرات گلپوشی کا حسین منظر ملاحظہ فرمائیں میں عاصی بھائی سے گزارش کروں گا اور شہن شاہ خطابت حضرت اللہ محمد احمد نقش بندی صاحب کی گلپوشی کریں حسین بھائی سے گزارش شہ پر آئیں اور حضرت مولانا احمد نقش بندی صاحب کی گلپوشی کریں احمد نقش بندی صاحب کی گلپوشی حسین بھائی کر رہے ہیں نعر تکبیر نعر رسالت شہزاد مولانوالے بابا حضرت مولانا گلزار دین صاحب کی گلپوشی دستگیر بھائی سے گزارش ہے کوئی شیئی پر آئیں اور شہزاد مولانوالے بابا پیری طریقت حضرت اللہ مولانا گلزار دین صاحب کی گلپوشی کریں دستگیر بھائی جی قیامو بھائی سے قیامو بھائی سے گزارش شہزاد مولانوالے بابا کی گلپوشی کریں مولانوالے بابا شہزاد مولانوالے بابا حضرت مولانا گلزار الدین صاحب کی بلا مفتی عبدال ستار صاحب کی گلپوشی ہمارے دستگیر بھائی کریں گے مفتی عبدال ستار صاحب کی بلا ہماری جماعت کے بہت زبردست علم آپ بھائی سے گزارش آئیں اور مولانا ارشاد احمد صاحب جو گلشن بغداد مسجد کے خطیب امام ہیں ان کی گلپوشی آپ بھائی کریں گے اور حضرت اللہ مولانا قاری ظہر صاحب کی گلپوشی فیروز بھائی سے گزارش ہے کہ وہ قاری ظہر صاحب کی گلپوشی کریں کریں قاری ظہر صاحب کی گلپوشی فیروز بھائی کہا ہے قاری صاحب قاری صاحب کی گلپوشی فیروز بھائی اور صلات و سلام ارشاد رضا صاحب پڑھائیں گے مصطفی جان رحمت پلا کو سلام شم بز میں ہدایت پلا سلام جن کی ماں فاطمہ اور نانا رسول مر غبا مر غبا وہ ہے آل رسول کتنی پاکی زگے ان کے قدموں کی دھول کتنے مہکے غو ہیں مدینہ کے بول کتنے مہکے غو ہے مدینہ کے بول کربلا تیری کسے مت پلا کو سلام مصطفی جا شم بز مدینہ ہدایت پلا کو سلام ہند میں بے مثال لے گئے وہ آستا فیض پاتا گئے جسے در سے سارا جہاں جا کے اج میرے میں وہ ہے کیسا سما خوا جائے خوا جگا فقر گیندو ستا خوا جائے خوا جگا فقر گیندو ستا خوا جائے دین ملت پلا کو سلام مصطفی جا جا مط پلا کو سلام شم جب میں پوچھوں تیار غبی بے خدا سات غم سب بگو اور اکتر رضا تام کر جا لیا اور کہے بری ملا مجھ سے خدمت ہے کہ کو دل سیکھ گے غار ارزا مجھ سے خدمت ہے کہ کو دل سیکھ گے غار ارزا مصطفی جان رحمت پلا کو سلام مصطفی جان رحمت پلا کو سلام جمع بز میں گدایت یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام اللہ 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 بنا اتنا فدنیان حسنت وفلہ خسنت وکن حباب النار وادخل نت جنت مال برار یا عزیز و یا گفار یا رب العالمین برو پاک سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ سلم اے الالعالمین جو کتلاوت کلام ربانی پڑھا گے اس کا سباب صلات و سلام پیش گے اس کا سباب ذکر و اسکار ہوا اس کا سب سب تیری بارگاہ میں نظر رب قدیر اسے قبول فرماؤ اسے قبول کر کے اپنے پیارے حبیب ہم سب کے رسول حضور جناب احمد مصطبی حضور محمد مصطفی صل اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظر مولا سے قبول فرماؤ حضور پنور کی والدین متحرین خلیفہ خاندان کم و بیش ایک لاک چوبیس زار انبیاء اکرام خلفاء راشدین رضی اللہ تعالی انہوں کے بارگاہ میں نظر اس نظر کو قبول فرماؤ رب قدیر اس کا ثباب تاز دار ولایت حضرت علی کرم اللہ تعالی و جل کریم خاتون جنت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی انہا امام حسن مصطبع امام حسین شہیدان کرب بلا کی بارگاہ میں نظر مولا سے قبول فرماؤ بطفل حضور نبی کریم غوث سقلین محبوب حرد جہانی حضور شیخ سیدنا عبدالقادر جیلانی بغدادی بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالی انہوں کے بارگاہ میں نظر مولا سے قبول فرماؤ سلطان الہن شیخ المشائق قطب الاختاب خاجہ قلق خاجگان فخر ہندوستان عطا رسول حضور غریب نواد خواجہ معین الدین انچستی حسن سنجری سمہ جمیری رحمت اللہ تعالی علی کی بارگاہ میں نظر مولا سے قبول فرماؤ سید شہدہ حجر سید سالار مسود غازی رحمت اللہ تعالی علی کی بارگاہ میں نظر مولا سے قبول فرماؤ حضور خواجہ قطب الدین بخت حضور نظام الدین محبوب دہلی بندہ نوات گیس دراد گلبرگ شریف کی بارگاہ میں نظر اس نظر کو قبول فرماؤ بطفیل حضور نبی کریم جہانیاں جہانگست مقدوم پاک کے چوچوی حضرت حاج وارس پاک دیو سریف بارہ بنگ کی سامینہ سابا و لخنوی حضرت مقدوم شفی سبیب سریف کی بارگاہ میں نظر مولا سے قبول فرماؤ سعداد اکرام ماریرہ متحرات کی بارگاہ میں نظر اس نظر کو قبول فرماؤ سرکار آلہ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل برعیلوی رضی اللہ تعالی انہو کے بارگاہ میں نظر مولا سے قبول فرماؤ سرزمین بمبئی میں جتنے بھی بزگان دین آرام فرمائے رب قدیر سب کی بارگاہ میں نظر اس نظر کو قبول فرماؤ مولا تعالی اس جلس پاک کے صدق تفیلے میں ہمارے گھروں میں جو بھی مرہوم مرہوم بولے بچے سنی سہی العقیدہ اس دنیا سے انتقال کر گئے مولا تعالی سب کی مغفرت فرما دے سبوں کے قبروں پہ نور کی بارش فرما دے رب قدیر ہم تمامی لوگوں کو سراط مستقیم پر چلنے کی توفیق فرما نماز پنجگانہ پڑھنے کی توفیق فرما برائی بے عائی سے محفوظ فرما رب قدیر دلاور بابو عمر میں برکت عطا فرما مولا تبارک تعالی ہمارے احمد نقصبندی صاحب کے علم وعمل عمر میں برکت فرما جو بھی بیان ہو مولا تعالی ہم تمامی لوگوں کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرما سچا پکا نمازی بنا دے اے لالعالمین سنی انتجامیہ نے حصہ لیا ہے مولا ان کے حصے کو قبول فرما اللہ ان کے قوتوں میں اللہ ان کے بازووں میں قوت حیدریت فرما دے مولا تعالی ہم اپنے گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ سے توبہ کرتے ہیں ہماری توبہ کو قبول فرما غوث عظم بمن بے سرو ساما مدد قبل دین مدد قاب لو کرم سے دور ہو جائے ہم سب کی پریشانی سید ماں سیخ ماں پیران پیر ماں توئی یا معین الدین چستی دست گیر ماں توئی ان اللہ و ملائکت سلون علن نبی یا ایو اللذین آمن صل علیہ و سل متسلیما اللہ مسل علیہ سیدنا نبینا مولانا محمد مہدلین جود والکرم و علی باری سلم صلات و سلام علی سیدی رسول اللہ صل اللہ علی سلم جب دم و آپ سوئیو یا اللہ لب ہو لا الہ حق لا الہ حق لا الہ محمد رسول اللہ صل اللہ علی سلم